ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آب ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند نمو بھیدرہ گائے نمو بھیدرہ گائے نمو آلی ہانت آنم نمو وری ہانت آنم نمو ستھ آنم نمو آیا ہی آنم نمو بھاشت آنم نمو بھاشت آنم نمو دوے سبھ سامنم ایسو پنچ نمکارو سب پا با پنا سنو مانگلا نچ سب بیشن پڑمام حبائی مانگلام اوم نامو بھmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouth強 اوم نموس شبو اوم نموس شبو جاي سچینا gene پراتیاک سدارہ بدروان کی شاکشی میں بھٹمانے مہاویدے پشتر میں بھٹمانے مہاویدے پشتر میں بھٹمانت تردھنکر بھٹمان شریف سیماندر سوامی کو اتیلت بھکتی پروبک نمسکار کرتا بھٹمانت بھکتی پروبک نمسکار بھٹمانت پس لیا مورٹی سری تادہ بھکوان کو اتیلت بھکتی پروبک نمسکار کرتا تیلتری سکورٹی دیو دا ورکو تیلتن بھکتی پروبک نمسکار کرتا پت بھٹمانت بھکتی پروبک نمسکار کرتا Vitrāk Sāksan Devi Dev Tau Kho Atyant Bhakti Purva Namaskar Karta Pārhyan Bhakti Purva Namaskar Atam Nishpakspāti Sāksan Devi Dev Tau Kho Nishispa Sādi Sāksan Devi Dev Tau Kho Atyant Bhakti Purva Namaskar Karta Pārhyan Bhakti Purva Namaskar Atam Isha Kshetrake Rakshadevi Dev Tau Kho Isha Kshetrake Rakshadevi Dev Tau Kho Atyant Bhakti Purva Namaskar Karta Pārhyan Bhakti Purva Namaskar Atam Samastha Brahmanake Sabhi Jeeho Ke Riyaswar Kho Atyant Bhakti Purva Namaskar Atam Pārhyan Bhakti Purva Namaskar Atam Jaudhata Bhakti Purva Satka Purushwa Kan Byo اور پرگٹ جانی پرو سدادہ بھگوان کا یوپر سمسٹر بشم کا کلیان کرے سمسٹر بشم کا کلیان کرے اور کلیان کرنے کا نمیت پرنے کی ہم سبھی مہتمہ کو پرم شکتی دے شکتی دے شکتی دے جگت کے سبھی جیم سکھ اور شانتی پرابط کرے جگت کے سبھی جیم سکھ اور شانتی پرابط کرے جگت کے سبھی جیم مکتی رہت 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 کرے سکشماتمہ سیدھا پرام پرو سکشماتمہ سیدھا پرام پرو سکشماتمہ 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 سکشماتمَ سکشماتمہ سکشماتمہ گلتی بھول کو مان بھیجو گلتی بھول کو مان بھیجو بیوہاریں صد بھولتے ہو بیوہاریں صد بھولتی ہو نیس چیمیں ابھی بھولتی دو نیس چیمیں ابھی بھولتی دو جائے ساتھی دان جائے ساتھی دان جائے ساتھی دان جائے ساتھی دان جائے سری بھولتی ماں جائے سری چکریشوری ماں جائے سری چکریشوری ماں امیسو آپ نے آپ کو اتیاند بھکتی پروک نمسکار کر کے راتھنا کرتے ہیں بھی ہم ساتھی مہتما ہو کو موکسمارگ کے لیے لائک اور سہایک سنجو کو پراتھو 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 ہم سب آپ کو اتیاند بھکتی پروک نمسکار کر کے راتھنا کرتے ہیں بھی راتھنا کرتے ہیں بھی راتھو مہتما کرتے ہیں اس بھرمہ کے کوئی بھی جیب کو کنچی تمہتر بھی تو کنا ہو کنچی تمہتر بھی تو کنا ہو ایسی شیاتواد بھانی شیاتواد بھارتن اور شیاتواد من کارنے کی اور شیاتواد من کارنے کی پارم ساتジ دارم د ہے سات دارم د ہے سات دارم جلس یہ آدھیاکم و بیجیان واسطوں میں قدرت کا ہی بیجیان ہے یہ آدھیاکم و بیجیان کسی بیکتی نے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی کوئی بیکتی ہے بیجیان کو بنا سکتی ہے کیونکہ یہ بیجیان دنیا سے ہی یہ دنیا چلتی ہے سائنس اور ہر کوئی بیکتی یہ دنیا کا رہشی جاننے کا پریانس کرتی ہے اس کو ہم سائنٹسٹ بولتے ہیں مگر یہ دنیا ہی سائنس ہے جسنا جس کو ملا رہشی وہ لوگوں کے سامنے انہوں نے رکھا مگر وہ سائنس تھا ہے اور رہے گا ہم نے اس کو ڈسکور کیا ہے ریسرچ کیا ہے ریالائز کیا ہے کریٹ نہیں کیا ہے اور اسی لیے یہ بیجیان کا کوئی مالک ہے یا کریٹر ہے وہ سمبھا ہے ہی نہیں اس کو انوہب کر سکتے ہیں ڈسکور کر سکتے ہیں مگر کریٹ نہیں کر سکتے ہیں اور بدل بھی نہیں سکتے ہیں اور اسی لیے اس کا نام بتایا ہے قدرت کا قانون اور یہ قدرت کے قانون کے اوپر یہ سرسٹے میں کوئی بھی دیکھتی ہو نہیں سکتے ہیں اور اسی کو ہی نہیں جاننا اس کا نام ہے اجیانتہ تو آجیاتم ویجیان کے اندر اجیانتہ کا مطلب بتائے یونیورسل ٹوٹ سائنس سناتن ستیا یا قدرت کے قانون کو نہیں جاننا وہ ہی اجیانتہ ہے آپ رام پرشن محلیت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں وہ سناتن اگنان سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ دھارمی کریہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس سے یہ ویجیان سے کوئی مطلب نہیں ہے تو سناتن ستیا نہیں جاننا وہ ہی اجیان ہے اور وہ ہی اجیان سے ہم اس سنسان میں بردے ہوئے ہیں اور کوئی اجیان نہیں ہے باقی جو ساماجی کو اور دھارمی کا اجیان ہے وہ تو پاپ اکنے کا کھیل ہے وہ اجیان مکتی کے لیے نہیں ہے وہ جنب مرم کے لیے ہے پرنیا اور پاپ کے لیے پرکرتی کو اچھی بننے کے لیے سدھاننے کے لیے ہے پر ابرتن کرنے کے لیے ہے وہ مکتی کے لیے نہیں ہے مکتے کے لیے تو ایک ہی بھی جان ہے اور وہ اجیان جو قدرتی کانون کے اوپر آدھانے کے لیے ہے اور وہ سناتن ستھے ہیں اور یونیورسل ٹروس سائنسی سب کے لیے الگ الگ نہیں ہے تو وہ نہیں جانگا اس کو اجیان مکتی کے لیے اجیان میں اجیان بتایا اور وہ اجیان کو مٹانا اجیان کو مٹانا اسی کو بتایا صحیح اوزاد اور مٹانے کا راستہ دکھانا اس کو کہتے ہیں انوپردی نیانی پورس وہ راستہ دکھاتا ہے کیا کرتا ہے کیونکہ جو جس راستے پر جا چکے ہیں انوپرد کر چکے ہیں وہ ہی راستہ دکھا سکتے ہیں یہ راستہ کتابوں میں نہیں ہوتا ہے اور کبھی انوپرد کتابوں میں آتا بھی نہیں ہے کتابوں میں انفرمیشن ہوتی ہے کیا ہوئی ہے کہ سکر میٹھی ہے وہ کتاب میں لکھا ہے مگر میٹھی کا میننگ کیا ہے وہ کتاب میں نہیں آتا ہے بولتے نہیں ہیں آئے گا وہ کیا لکھیں گے وہ بلا میٹھی کا مٹب کیا ہے تو وہ میننگ نہیں ہے تو آپ کہا ہوں گے تب ہی مارک ہوتا ہے پھر اس کا میننگ کتاب میں نہیں آئے گا آئے گا دی ماتا پتا ماتا پتا کو بچے سے پرہنے اور بچے کو ماتا پتا سے پرہنے پتنی کو پتی سے پرہنے اور پتی کو پتنی سے پرہنے کتنا ہم بتا سکتے ہیں مگر کتنا پرہنے وہ ہم اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے یہ تو انبھو کی بات ہے یہ کیا ہے تو انبھو ہی گیان ہے یہ ہماری بھارتی اور سلسکوٹی تھی مگر وہ سلسکوٹی کھتم ہو گئی اور ابھی سبزہ اور قریہ میں گیان وہ پکا ہو گیا تو مول انبھو کی بات کیا دیں کچھ بھی کرنا ہے یہ کرو کچھ بھی کرنا ہے یہ کرو کچھ بھی کرنا ہے یہ کرو ہم سبزہ کرتے ہیں کریہ کی بات کریں گے پہلے جان کارے جالو پر پریہ کرو انموک کی بات تو انموک کی بات کو سکتا ہے باقی کو کہا ہے بچی طرح سے مرحبا ہے ہاں میں نے بولنا بلابس ہے میرے کو ہوتا نہیں ہے اس لئے اور کچھ نہیں بند ہوگا انموک کی بات تو انموک میں کیانی کو سکتا ہے باقی تو کوئی بات آتا ہے نورمل بات تو پہلے بات بھی دیتے ہیں جو بھی چال کا بھی باتیں گے اس کو ٹی ٹی کر دیتے ہیں تو بکیان سبتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی واسطہ مکتہ کو جاننا ہے پس وہ بھی کیا ہے؟ اس میں کوئی دھرما سمردائی کی بات، کوئی بیتی گروہ بنوائے یا ریچولز کی بات نہیں آئے گی کیونکہ یہ دھارمک بات نہیں ہے۔ یہ یونیورسل ٹروت کی بات ہے۔ اس میں آپ یہ کرو یہ نہ کرو یہ سبتہ، اس کو مانو نہ مانو وہ سبتہ نہیں رہے گا۔ یہ سانشتہ، یہ گروہ، یہ دھرما، یہ گریہ کان، یہ ریچولز، یہ بھانکشن، یہ سبتہ یہاں نہیں آئیں گے۔ یہ دھارمی اور ساماجک بات نہیں ہے۔ یہ سراتن ستھی کے بات ہے۔ اور آپ کو اسی کو انبھو کرنا ہے۔ کئی لوگ میں نے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دنیا کا سراتن ستھی کیسے دکھے گا؟ میں بلا آنکھوں کی بات نہیں ہے۔ آنکھوں سے تو جو دیکھے گا وہ تو ریلیٹیو ستھی ہوگا۔ انبھو سے دیکھا، انبھو کی آنکھوں سے وہ سان آتن ست دیکھے جاتا۔ آج کیونکہ بھرمبان پر پکشت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انس کا اجیان ختم ہوگا ہے۔ تو یہ آنکھوں کی بات نہیں ہے۔ ایک ہی کریہ سے ہوتا نہیں ہے۔ جتنا اجیان میٹھے گا، اتنا آپ کو بہترک کا سمجھ میں آئے گی۔ جتنا اجیان میٹھے گا، بہترک کا سمجھ میں آئے گی۔ اور بیوہار میں اگر اس کو اجزام کر دیا جائے گا، بیوہار میں۔ جیسے آپ نے کوئی بزنس کے اندر 35-40 سال کو جائے رہے ہیں۔ ایک ہی بزنس میں۔ تو آپ کے پاس جو انبھو ہے۔ ابھی آپ کا بچہ کہتا ہے، ابھی ہم کو دکان کا ویور دے دو، میں کروں گا، آپ کی عمر ہو گئی۔ تو پتا جی نے کہا چلو بے، میں ٹیارک ہو جاتا ہوں اور آپ بیٹھ جاؤں اور میں آپ کو ایک لکھ میں سب کچھ سمجھا دیتا ہوں۔ کہ کیا وہ سمجھ جائے گا۔ یہ گھان سبدوں سے تھوڑی ہوتا ہے۔ پریکٹیکل جیاؤں گے تب ہی تو ہوگا۔ آپ تھوڑی بہت انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں۔ انبھو تو خود کو ہی کرنا پڑے گا۔ جب پریکٹیکل سنجوب آئے گے تب ہی انبھو ہوگا۔ صرف نولیج سے انبھو نہیں ہوگا۔ تو ہر بات میں انبھو خود کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ پریکٹیکل سے ہی ہوگا، نولیج سے نہیں ہوگا۔ اور اسے ادھیات میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ کہ انبھو بھی جعانی پرس آپ کو راستہ دیکھا سکتا ہے۔ کیا کہ بھی جعان کیا ہے؟ تو میں نے سمپل بتا دیا کہ یہ دنیا جو پوری بھرمان کہو، وہ چھے تتووں سے بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ سکس ایٹرنل ایلیمنٹ چھے ساسوٹ تتووں سے بنا ہوا ہے۔ اور کوئی ساتوہ تتوہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے چھے تتووں سے بنا ہوا دنیا تو چھے تتووں کا ایک نام ہے قدرت مگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو چھے تتووں کا نام بتا دیا بھگوان کہ یہ دنیا بھگوان نے ملائے۔ آپ سمجھ میں نہیں آیا کہ کسے ہی کریں گے؟ تو قدرت کی جگہ کہاں لگا دیا؟ بھگوان لگا دیا۔ گھٹی کو لگا دیا۔ پھر لوگ ڈھونٹے رہیں گے بھگوان کہاں آئے، کہاں، کہاں، کیسا آئے، کیا کرتا ہے، کیسے کرے گا؟ آپ سمجھیں؟ تو کہیں نہیں کہاں بٹا۔ یہ دنیا چھے ساناتن تتووں سے بنا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی جتنی کی عوستائیں ہیں۔ وہ چھے تتووں سے بنی ہوئی ہے۔ اور ہمارا مرمچن کھایا بھی چھے تتووں سے بنا ہوا ہے۔ تو پنڈے سو بھرمانڈے اور بھرمانڈے سو نیٹ ہے۔ اور کوئی کچھ زیادہ یا کم ہے نہیں۔ اور باقی جو عوستہ دیکھتی ہے، وہ تو سرجل اور بھی سرجل ہیں۔ اس کا کوئی ایمپورٹن نہیں۔ جنمہ، جیوان، بھرتیوں، اوستائیں، اُتپن ہونا، ناس ہونا، یہ میکینکل پھرکریہ ہے۔ اس کا کوئی ایمپورٹن آدھیاتما مارک میں نہیں ہوتا ہے۔ جو ساسپت ہوتا ہے، اس کا ہی ایمپورٹن ہوتا ہے۔ جو سناتر ہوتا ہے، اس کا ہی ایمپورٹن ہوتا ہے۔ جو سدھانت ہوتا ہے، اس کا ہی ایمپورٹن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے، یہ تو ویجیان ہے آدھیاتما ویجیان، تو کہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ویجیان کا مطلق کیا ہے؟ ویجیان کوئی دھرم اور سمپردائی سے جلال ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اور ویجیان کوئی بھیکتی سے جلال ہوا نہیں ہوتا ہے۔ وہ سویم انوہب کرنا پڑتا ہے وہ بھی پریکٹس ہے ایک وقتی نے کہا کہ سامنے والا وقتی میرے کو بار بار اپمان کرے تو میں اس کو کیسے سوکار کر سکوں کہ یہ قدرتی رچنا ہے یا تو نبستید ہے کیسے ان کو سوکار کریں لوجیکل آہم اور بدھی تو بیچ میں آئے گی تو یہاں ویگیار کا اپیوک کیسے ہم کر سکتے اور اپنے آپ کو بینہ راگ ویس والی درشتی بڑھا سکتے ہیں یہاں ویگیار کام میں آتا ہے راگ ویس کیسے ہوتا ہے وہ تو آپ سب کو معلوم ہے تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مگر بیترات کیسے بن سکتے ہیں بینہ راگ ویس والا درشتی وہ ہمارے لئے جاننا جلد ہوئی ہے جب سامنے والا بیکتی ہمارا اپمان کرتا ہے بار بار اپمان کرتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ آپ نے میرے کو اپمان کیا یا تو آپ نے میرا اپمان کیا تب سے آپ کی درشتی رون ہونا ہے انہیں کے پاس بولنے کی دونوں کا حساب کرنا ہے اور کوئی ریچولز کی آبسکتہ نہیں ہے جب پاپ پھولے کی بات آتی ہے تو ضرورت ہے اگر اس سے نیچے آنے کا سمادان چاہیے اور لو لیول کا تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی بکتی آپ کو سرٹیپیکٹ دیتا ہے کہ تمہارے میں افکل ہوئی ہے آپ اس سرٹیپیکٹ کو ویلیڈ کیوں کرتے ہو نہیں سمجھ گیا جب آپ نے ایکسپ کیا تبھی تقلیف ہوئی نہیں تو پہلے آپ نے ایکسپ کیا پھر اپس کیا تو ایکسپ کیوں کرتے ہو جو بکتی آپ کو اپمان کرتے ہیں کیا وہ سرٹیپائیڈ ہے تو آن سرٹیپائیڈ بکتی کا سرٹیپائیڈ سرٹیپیکٹ کو ایکسپ کیوں کرتے ہیں پہلے ایکسپ کرنا پھر ایکسپ دینا تو گلتی تو ہماری ہے بھلے وہ سرٹیپیکٹ دیتے رہے ہمار کو نئی شرکاریں گے اور درستی سے درست پیندر ہے تو کتم ہوگی بھائی کوئی ریاسن کی ضرورت نہیں ہے ان کو کرتا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی آن سرٹیپائیڈ ہے نہیں سمجھ گیا ہے آپ پریوار میں دیکھیں ہمیں اسپرن بھائی تو اسپرن کیا گئے گا آپ تو بہت اچھر سے بناتے ہیں درست دن کیا گئے گا تم پر اسپران آتا ہی نہیں ہے تو یہ سرٹیپائیڈ کی ویلیٹ 24 اپرس بھی نہیں ہے تو اس کی ویڈیو ہم کیوں کریں گے جو خود بدلتے رہتے ہیں اس سے اچھا تو یونیوریسٹی کا سرٹیپیکٹ کہ آپ کو انیس سال میں آپ کو بھیجویٹ بنا دیا پھر آپ کو اسی سال کی عمرہ میں سب کچھ بھول گئے مگر سرٹیپیکٹ واپس نہیں بھاگیں گے بولتے نہیں تو یہ سرٹیپیکٹ کم سے کم ویلیٹ ہے آپ سمجھے یہ تو روز روز بدلتے ہیں تو وہ سرٹیپیکٹ کی ویلیوی کیا ہے اس نے بولا دست میرے میں ڈال جو بولا دست میرے میں ڈال جو قدم ہوگی ویلیو کرتے ہیں پھر ریاکشن کرتے ہیں ایسی اسکتی میں ویلیو کیسے کرنا بھی اب افمان کی کرنیاں ویلیو کیسے کرنا بھی ایڈر رائی بولیو ایسی اسکتی میں افمان بھی ہوگیا دستی سے اپنے ایک سرٹیپیکٹ بھی جائے لیکن سمجھے ویلیوار کیسا کرتا آمان میں سامنے ویلیوار جو ہونے والا ہے وہ ہی ہوگا اور ہو کے رہے رہا یہاں بات دھرشتی کی ہے تریہ کی جو بھی بیوار ہو رہا ہے اس میں آپ کی دھرشتی کیسی ہونی چاہیے وہ بات ہے آپ کو بیوار کیا کرنا چاہیے وہ بات وہ تو آپ کا اوڈے کرمہ ہے ہی اسی پرکار سے آپ کو کرنا ہی پڑے گا رام کو منواز جانا ہے تو جانا ہی پڑے گا وہ سوچ کے نہیں جائیں گے آپ سمجھے رام کو حرم کے پیچھے دوڑنا ہے تو جانا ہی پڑے گا تو یہ سا ہے نہیں کہ میں سوچوں وہاں پہ جاؤں سنجوگ بناتا ہے ان کو جانے کا سنجوگ بنتا ہے تو وہاں تو کوئی چوریس نہیں ہے مگر جو سنجوگ بنتا ہے اس کو کیسا دیکھنا ہے اور اسی لئے میں نے کہا یہ آجھہاتما بھگنیات کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی ہر عوضتہ کو کیسے دیکھا جائے یہ ویسن کو کہتے ہیں اور وہ آرٹ و ویسن کا مطلب ہی ہے آجھہاتما بھگیا جسے راج بیس نہیں ہوئے جسے کسائے نہیں ہوئے جسے کرتہ بھاو اور مالک کی بھاو نہیں ہوئے جسے دیہا دیاس ختم ہو جاتا ہے آپ سنجھیں اور من وچنکایات سے موک ترہنے کی انوبتی ہوتی ہے پس یہ آجھہاتما بھی کہانا ہے اس میں اور کوئی پریمرتن کی بات نہیں ہے تو اسی لئے اس انسار جو ہے ہم سمجھتے ہیں نہیں اور نہیں ہم کو سمجھنے کا راستہ دکھاتے ہیں کوئی بھی پروبلم ہے یہ کرو یہ کرو یہ نہیں کرو تو آگے کا راستہ ہی نہیں ملتا ہے آخر ساناتن ستھے جانے کے تب ہی سمجھ میں آئے گا تو یہ پوری سوشتی جو ہے وہ چھے تتووں سے بنی ہوئے گیا چھے تتووں میں سے پہلا دوسرا تتو ہے چیتن جو ہم کھل ہے دوسرا تتو ہے جڑ جس سے یہ عوستہ بنی ہو مانوچن کھایا بھی اور پانچ ندریوں سے انوہبھوں میں آتا سبھی عوستہ وہ جڑ تتو سے بنی ہو مگر یہ جڑ تتو کی عوستہ ہے کیا ہے عوستہ عوستہ میناسی ہے اور تتووں عوستہ مانوچن میناسی ہے مگر آتما مانوچن میناسی ہے تو پہلا چیتن تتو جو ہم کھل ہے دوسرا جڑ تتو جس سے یہ عوستہ بنی ہے جس سے مہ بچن کھایا بھی بنا ہوئے تیسرا ہے گتی سہایت موشن مومنٹ بینا مومنٹ دنیا نہیں چلے گی یہ کوئی فکس نہیں ہے مومنٹ ہے اندر بھی مومنٹ ہوگی ہے بلاڈ فرکیویشن پریدین بائی جسٹین یہ سینسیس یہ سب کیا ہے مومنٹ ہے تو گتی سہایت چوتھا ہے ستھتی سہایت تو گتی سہایت ستھتی سہایت دنوں ایک دوسرے کا پورک ہے اگر روڑ ستھتی سہایت ہے تو پھر کار مگر دونوں گتی سہایت کو گھوا تو کیسے چلے گے ہمارے بوری کا آرگن جو ہے وہ ستھتی سہایت تو پھر اس میں بلڈ سرکیویشن وہ گتی سہایت دونوں گتی سہایت تو کیسے تلے گے تو ایک ستھتی سہایت دوسرا گتی سہایت پھر چوتھا ہے پانچوہ ہے سمیہ تتو ٹائم سمیہ تتو پرمننٹ ہے مگر اوستہوں کو ناپنے کے لیے سمیہ تتو سہایت بنتا ہے اوستہوں کو ناپنے کے لیے ہشتے کہو لائپ کہو سنجوگ کہو سب کے اندر سمیہ تتو کومن ہے اسی سے ہم کوئی چیز کو آئیڈنٹیفائی کر پاتے ہیں کہ میرا دن میں کب ہوا تھا دس سال میں یہ ہوا تھا بیس سال میں یہ ہوا بیس سال میں ہی ہوا تو سمیہ تتو ہوا تو اسی لئے اس سمیہ تتو جیوان کے اندر ہر عبستہ میں کام میں آتا ہے اور لائسٹ جو چھتھا تتو ہے وہ سپیس آوکاس بینہ آوکاس ہم بینہ سپیس ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوا رہا ہے بکوز آب سپیس ٹھیک ہے تو یہ چھتتو ہے تو یہ چھتتو سے دنیا بنی ہے تو چھتتو کا ایک نام ہے قدرت پھر یہ تو عوستہ بنتی ہے قدرت دی کانون سے وہ بھی چھتتو سے بنی ہوئی ہے کوئی بھی عوستہ بینہ چھتتو نہیں ہو اور ہمارے جو ملوچن کھایا ہے وہ بھی چھتتو سے بنائے آتما جاؤ بریدیم ہمارے اورگن گھر کے ساہ خریصہ سب کا آیوش ساہ ٹائم اور سپیس سپیس نہیں ہوتا تو ہم سواس نہیں لے سکتے پانی نہیں پی سکتے کھانا نہیں کھا سکتے بلڈ سٹکولیشن نہیں ہوتا ہے اگر سپیس نہیں ہوتا تو پندیسو برموان دے اور برموان دے سو اور اسی لئے چھے تتو سے زیادہ تتو دنیا میں ہے ہی نہیں پس یہ جان نا بیوی کیان ہے تو اس میں کوئی درمہ سپردائی کی بات تو آئی نہیں کوئی غلط ہے کوئی صحیح ہے یہ میرا ہے میرا ہے وہ سب دیکھتی نہیں ہے سب کے لئے ایک ہی ہے الگ الگ جب درمہ سے پڑھا ہے کہ بات کروں گے کیا ہوگا اور اسی لئے میں نے کہا دنیا کا ہر درمہ ہے وہ فارمیٹ ہے اور یہ بھی کیا بھی آن فارمیٹ ہے جس میں فارمیٹ کی ضرورت نہیں آبض سکتا ہی نہیں ہے تو یہ جو قدرت چھے تطوہ ہے وہ قانون سے کام کرتا ہے اپنی مرضی سے دن ہوتا ہے رہت ہوتا ہے تھنڈی گرمی بارس ہوتی ہے یہ سوری چندر یہ گرہ نقشت رہ یہ سٹار یہ روتی آتی ہیں تھنڈی گرمی بارس کی یہ بھرتی اٹھ آتا ہے یہ سب کچھ قدرت قانون سے ہے اور ہم جو کارم بناتے ہیں ان کی اپیٹ دینے والا بھی قدرت کا کارم ہے تو یہ پوری سوشتھے کا سنچالن ہے مینیجمنٹ وہ قدرت قانون سے ہوتا ہے کسی کے مرضی سے ہم رات کو سو جائیں گے اور صبح سوری اپنے آپ اپنے آپ اٹھے گا اپنے آپ بنے گا اپنے آپ نکل آئے گا ہم کو پریاس کی ضرور نہیں راج بھی اپنے آپ جائے گا تو یہ قدرت کی قانون تھنڈی گرمی بارس سب کچھ ہوتا ہی رہے گا پٹ مور پر ہم نے جو کرم کیا ہے اس کا پھل بھی قدرت اپنی قانون سے دیتا ہے اور اس لئے راب کرشت محل کو بھی اپنے کرم کی بھوکت کرنے پڑتے تو قدرت کا قانون سب کے لئے کیا ہے ٹھیک اس میں کبھی پریورت ستیوگ یا کلیوگ کانون تو وہی رہے گا تو یہ قدرت کا قانون ہے اور قانون سے جو عوستائی بنتی ہے وہ قدرت سرچنا ہے تو تین بات ہیں قدرت قدرت کا قانون اور قدرت کی رجنا اور یہ تین بات کو سمجھنا اس کا نام آج دیت اس میں کوئی فورمیٹ کی آمش سکتا اور بات جو پردرت لے کر آئے ایک پرد دھرم وہ تو ہوتا ہی رہے گا اس میں کوئی کرنا نہ کرنا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں وہ تو قدرت رجنا ہے جو لے کر ہی آئے ہے اس میں کوئی بھی کعال میں کوئی کرو نہ کرو تو اس لئے اتنا سمپل ویڈیان ہے اس میں کوئی جگہ کنفیوزن ہی نہیں ہے کیا نہیں ہے اور دنیا کی کوئی بھی ریکٹی کو بتائیں گے تو وہ ایسا نہیں کر کہ میرے آس پیک ویڈیان الگ تمہارا لگ بتائے گا اس میں تو پارٹیسن ہوتا ہی نہیں جب آپ دھرما کی بات کریں گے ریٹسیول کی بات کریں گے بھگوان گروہ کی بات کریں گے تریا کان کی بات کریں گے تب تو میرا تیرا ہوگا تمہارا یہ بھگوان میرا بھگوان 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 سمجھنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی permanent solution نہیں that's it اور اسی کے کرم اکرم دونوں پات ہیں پر دونوں کے اوپر کیا ہے بھگوان یا کرم سے بھگوان سمجھنا پڑے اوپر آگے جا کے یا اکرم میں بھگوان سمجھنا پڑے گا اور ایک مہتما نے ایک مہا صحیح نے میرے کو پرسط کیا تا بڑو دا میں جنوری مہینے میں مہا پانے دن تھا بڑو دا وئی تو انہیں نے پرسط کیا تھا کہ سوامی جی اکرم اور کرم اور اکرم اور آدھیات میں بھی کیا میرے کو سینٹمس بولنے کی بھی ضرورت تو کرم اور اکرم میں کیا ڈیفرنس ہے جو کریا کو ہی پرسط مانتا ہے صرف فورمیٹ کو ہی پرسط مانتا ہے وہ کرمیت مانتے اور اکرم کا مطلب ہوتا ہے ویڈیان پلس فورمیٹ وہ اکرم ہے اور آدھیات کا مطلب بٹا ہے only science no format that's it نہیں سمجھ میں آیا پلس اس میں غلط صحیح کا پرسنا آئی نہیں تو ایک دین آپ کو اور داری بھگوان نے بھی یہ کہا ہے بار بار کہا ہے کہ اگر آپ جان بھی دی لے لو آگن کا پرم کرو ست سات جن کرو پھر بھی جان سمجھ کرم اکرم وہ تو یونیورسل ٹھوٹ ہے کرم اکرم تو راستے کو نام ہوتا ہے یونیورسل ٹھوٹ کا نام تو science ہے اس میں کرم اکرم نہیں ہاتا ہے تو اسی لیے ہمارے جیون میں اگر ہم کو باسط میں ہی آدھیاتم کے مارگ میں مکتی کے مارگ میں permanent solution پاپ نہیں باقی temporary solution تو کئی سے بھی مل دائے مگر permanent solution کے لیے یہ یونیورسل ٹھوٹ لوگ سمجھ نہ ہی پڑے گا اس کو پولو کرنا ہی پڑے گا اور یہ دھرستی کی بات ہے من اچن کائے کی بات نہیں اور اس لئے باہی زیوان میں آپ کو کیا کرنا نہ کرنا وہ سبج نہیں ہاں بری کنیے کتنے تیریف ہی کنیہ 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 ایسا ہوتا ہے کنیہ 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 لوجکلی اس میں چار پرکار کنیہ کنیہ بتائیے ایک پرنیہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پرنیہ سے ہم چیز پرابط ہوتی ہے بھوکتان نہیں کر سکتے کیا بتایا نہیں کر سکتے دوسرا پرنیہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیسہ پرابط کر سکتے اس میں سے 10 پرسن 20 پرسن کر سکتے 80 پرسن نہیں کر سکتے پرنیہ 100 پرسن یوز کرنے کا 20 پرسن لاکھ رکھ دیں گے یوز کر سکتے 20 باقی آپ کو رکھنا پڑے گا unused پرسن دوسرا پنیہ ایسا ہوتا ہے کہ جیتنا آپ آپ کو پرابط ہوتا ہے اتنا یوز کر دو اور چوتھا پنیہ ہوتا ہے جو آپ کو پرابط ہوتا ہے اس میں آپ کو جیتنا خرچہ کر دو اور باقی سماج کو باقی کیونکہ وہاں سے ہی آیا ہے تو یہ چارے کٹیگری ہلا پہلی جو پنیے صرف پرابط کرتے وہ لوگ کٹیگری کی پرابط کرتے مگر یوز کرنا نہ خود کے لئے کرنا نہ دوسروں کے لئے آپ سمجھیں بھئی میں 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 دو کروڑ کی جمین لے لیا گاؤں کے اندر اور اس کو کھیتی کرنے کے لئے دے دیا ابھی میرے کو دیکھنا بستے ٹائٹل بن گیا میرے نام کی جمین نہیں سمجھ جائے اس میں نہ کچھ اوپر لینا ہے نہ کچھ بھوکتال کرنا وہاں جانے تک بھی نہیں ہے کوئی مرلہ بھی نہیں ہے کوئی مرلہ نہیں ہے اور ایک دین دیرے 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 کر کے وہ ہو جا جاتے ہیں صرف نام پر ہو جاتے جمین تو وہی رہتی ہے تو بھوکتال نہیں ہو ہی سے کئی لوگ مکان لے لیتے ہیں دو چار مکان انویس پر کر دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے مکان ہوئی رہتا ہے نام پر ہو جاتا ہے وہ بھوکتال نہیں کر پاتے ہے اینیویل تو یہ ایک کٹیگری دوسری کٹیگری ایسی ہوتی ہے کہ پیسہ کماتے ہیں 100 روی اس میں سے 10 15 20 روی خرچہ کرتا ہے باقی سب چلا جاتا ہے سیونگ میں کہو سیونگ کہو انویس میں کہو جو آپ نے کیا ہے اس کا لون کی بھرپائی کو جو بھی ہے مگر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے کیا نہیں کر سکتے تو ایسی پنیا ہوتی ہے وہ second quality ہے بس سے تھوڑی اچھی ہے تیسری quality ایسی ہے جس میں آپ جو بھی کماتے ہیں وہ maximum آپ یوز کر سکتے اپنے لئے اپنے پریواد کے لئے وہ اس سے بھی اچھی ہے اور چوتھا پنیا ایسا ہے آپ نے پیسہ کم آیا پریواد کے لئے اچھی طرح یوز کیا اور باقی کا پیسہ سماج میں ڈال لیا کیونکہ وہ پنیا میرا مگر آیا کہا سے تو میں نے سماج میں دیا مطلب سماج کی جردی آپ کے لوگوں کو میں باند دیا تو یہ چوتھی جو پنیا وہ سمجھ پنیا آپ سمجھے کیونکہ میں نے اچھا جیوان جیا پیسے سے اور بعد میں جو پیسہ میں نے سماج میں ڈالا وہ انویسمنٹ ہوگا ہے وہ کری پڑ ہوگا مکان جنوین کری پرو سمجھ پنیا نہیں سمجھ 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 اسی لئے پہلے جمعانے میں لوگ ایسا کرتے تھے گاؤں میں یہ ریواج تھا کہ ایک سال دو سال تیر سال پاس سال میں ایک بار جو بڑے بچار لوگ ہوتے ہیں پورے گاؤں والے کو کھلاتے تھے کوئی فنکشن کے اندر پورے گاؤں والے کو ایک بار پیسے والے ہوتے تو ہر رہنگے اس سے کم پیسے والے دس سال میں مگر اُن کی بھاؤنہ رہنگی میں سب کو کھلا ہوں بس تو یہ بھاؤنہ رہتے تھے کیونکہ سماج کام میں کھایا ہے تو سماج کو دینا ہو یہ تو میرا کرتب ہے آج دے سکو یا کل تو یہ ہماری سوچ تھی آج یہ سوچ ختم ہو گئی میں نے اپنی میند سے کم آیا ہے اپنی بدھی سے کم آیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے جو لوگ مجوری کرتے ہیں ہار ورک کرتے اس کو صرف مجوری ملتی ہے لیبر جو بدھی چلاتا ہے مونی چیٹر ایکاونٹ انگین دور ان کو سیلری ملتی ہے مجوری مجوری ملتی ہے بدھی سالی کو سیلری ملتی ہے اور پنی سالی کو پروفیٹ ملتا ہے نہیں سمجھ رہے ہم سمجھتے نہیں یہ پنی سالی وہ ہے جنہوں نے خرط کیا بات میں invest کر دیا پنی تو رہے گا سیل بلے صحیح نہیں کر سکتا ہے مگر رکھے سالی نہیں سمجھ نہیں پنی ہے بدھی ہے پنی ہے آپ سمجھے کی نہیں ملتی 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 سمجھے نہیں تو پنی اس کا ہے تو یہ quality ہونتا ہے کیا ملتا ہے اور اس لئے پہلے جمالے میں اس پرکار سے سماج میں جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ یہ ہی کرتے تھے کہ پیسہ کماؤ کھاؤ پیو پیو پریوار کو اچھا رکھو ملتا ہے اور بات میں باتتا ہے اسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے تو سواس نہیں تو سواس کی کی ملتا ہے ملتا ہے میڈیا سیٹلیٹ بگر اس میں ہمارا پیسہ لگا ہوا یہ سب سویدہ ملتی ہے ان میں بہت سارا انفراسٹرکچر سامج کی ہلپ نہیں ہے آپ نے سو روپیہ دے دیا اور میں ملتا 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 انفراسٹرکچر سامج میں نہیں آئے گی تو یہ سامج نے کیا ہے دیش نے کیا ہے راستر نے کیا ہے تب ہی آپ کو سویدہ تو آپ کا بھی بھڑ دیں سامج کیلئے کچھ نہ کچھ کریں آپ سمجھیں تب ہی آگے بڑھے گا سب کہے گا کہ بھی ہم کو کیا ملا ہم کو کیا ملا مگر آپ کیا کرتے ہیں سامج کی آپ سمجھے نا تو دنیا تو ایسے نہیں چلے گی تو یہ ہی کرنا ہے تو دنیا کے اندر کتنے پرکار کے یہ پونے ہوتے ہیں کیا ہے سمجھ میں آیا موکس کے لئے پونے چاہیے تو وہ پونیا موکس ایسی کولٹی کا ہوگا موکس 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 بھی نہیں ہے ہاں اور اس لئے مہان پروس راج پاٹھ محل سب چھوڑ کے کیوں نکل سکتے ہیں کیونکہ ان کی قولیٹی جو ہے وہ موکس مال کے لئے لائک ہے وہ سلسار کے لئے لائک سا ہے نہیں ہے یہ تو بھائی پروڈک میں بھی لائے تو اس کے لئے چھوڑنا بھی کیا ہے آسان ہے مگر جنہوں نے مین پروڈک کے فون میں مانگا ہے کہ میں نے ان کو بھنگلہ موٹر بھانی چاہیے سکھ سوڑا چاہیے مکتان کیلئے تو ان کو چھوڑنا آسان ہے نہیں ہے کیونکہ ان کا انٹریس ہی اس میں ہے آپ کو سمجھے آیا تو جو لوگ موکس مال میں لائک اور ساہید سنجوکتی بھاونہ کرتے ہیں ان کے وہ بھی ملے گا اور یہ بھی ملے گا اس کے لئے الان پراشنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بائی پروڈک ہوتا ہے سمجھے آیا جیسے ہم گےہوں لگائیں گے تو گاز تو اپنے آپ میں لے گا گاز کی کھیٹی کرنے کی ضرورت وہ تو بائی پروڈک میں آئے گے تو ایسا ہے تو یہ اس پرکار کی ہمارے باؤنا ہونی چاہیے یاس جیسے جیسے آپ نے سکھ دکھ ہوتا نہیں کیا کوسر اپنی مائنسیٹ ہے یا اپنا LEBEL اپنا LEBEL ہے Yes آپ پونے کیسے ہو آپ پونے آپ نے مائنسیٹ سے ہوگا بتاؤں آپ پونے کا مطب ہوتا ہے جو سنجوک کو آپ سوکار کسکتے ہیں وہ آپ کا پونے ہے اسوکار نہیں کر سکتے وہ آپ کا باب ہے لیبل ہمارا ہے یہ نہیں لیبال ہی ہے لیبال ہی تو ہے پیتا جی نے دو بچے کو گھر دیا ایک کو ایک دیا دوسرے کو دسرے دیا وہ کہتا ہے میرے کو چھوٹا دیا ان کو بڑا دیا تو ان کی لئے باپ لگتا ہے دب لگتا ہے اور جو پیتا جی لون چھڑکے گئے تو دونوں بچے سمجھ گئے کہ ہم دونوں کو ریپے کرنا پڑے گا وہ کرے گا یہ کرے گا تو ان کی لئے بات ہے تو یہ سب اپنا لیبل ہے کیا ہے کوئی ایسا پاپپنیا جیسا دنیا میں نہیں پاپپنیا یا سکتوک وہ ہماری باسا ہے بھوکتا ہے وہ کامن بات ہے بھوکتا کا مطلب ہے سفری سفریق انگلز کمپل سریج ایڈر بیوار رانو پیشنو اور مانو جو آپ نے بیر گوئے پھل تو آئے گا چاہے وہ ایپل آئے چاہے کاتا آئے پھل تو ملے گا آپ سمجھے پھل کو آپ پسندی کہو یا نا پسند کہو پاپ کہو یا پھنیا کہو قدرت کو لیبل سے کوئی مطلب نہیں قدرت کو کامت کا پھل سے مطلب ہے پھل کا لیبل آپ کو لگانا ہے اس کو سوک بھی بول سکتے ہیں دھوک بھی بول سکتے ہیں ایک بھکاری کو میں پانچ روپیہ دوں گا مندر کے باہر تو ان کے لئے سوک ہے اور وہی مندر کے بعد کوئی بی ام ٹپلیو سے اترے گا تو ان کو پانچ روپیہ دوں گا تو ان کے لئے دکھ ہے تو لیبل تو ہم لگاتے ہیں یہ سنو کوئی گریب کوئی سنڈی کی موسم ہے اور باہر سنک پہ کھڑا ہے کھنڈی سے جوج رہا ہے تو آپ نے کہا چلو ہمارے آگر میں آجاؤ وہاں سو جاؤ میں آپ کو جو کچھ میرے پاس چتر بزر ہے وہ دیتا ہوں سن سو جاؤ سن کے لئے کیا ہے سوکھ ہے نیو اور گھر کے باہر اندر سوتا ہے ان کو کوئی باہر سو جاؤ تو سب کا اپنا اپنا ہے لیبل ہے ہم سن دے کے نہیں تو لیبل تو ہمارا ہے دن پدرت کی قانون میں سوکھ دکھ پاپ پنیا ایسے دھونڈ نہیں ہے دھونڈ انسانوں نے بنایا ہے اپنی سوچ کے مطاببت ادرت کا کانون نیردھونڈ ہے دھونڈ والا انسان نے دھونڈ بنایا اپنی سوچ کے مطاببت اپنی بھوککام کے مطاببت اپنی مانگتا کے مطاببت ایک بیکٹی کو جو سکھ لگتا ہے دوسرے بیکٹی کو وہی دکھ لگتا ہے ایک بیکٹی کو پسند ہے دوسرے بیکٹی کو وہی نا پسند ہے تو وہ تو لیبل ہو گیا ہے نہیں وہ کوئی پرمنٹ بار نہیں تو یہ دنیا لیبل سے چلتی ہے اور جس کو یہ دنیا سے موقت ہونا ہے وہ لیبل والی درشتی سمافت کرنی پڑے گی اور سناتن ستھے کو سمجھنا پڑے گا اور کوئی راستہ جہاں تک لیبل رہے گا وہاں تک دھوند رہے گا وہاں تک پاپ پھنیا رہے گا وہاں تک لائک دس لائک رہے گا وہاں تک راجمیس رہے گا کرم رہے گا جنم مرن رہے گا اور کوئی راستہ نہیں آپ کو لیبل سے دھوند سے اوپر جانا ہی پڑے گا اگر آپ کو ساسوچ سکتی امبتی کرنا ہے اور کوئی چمتکاری کے راستہ نہیں اگنان آپ نے بنایا ہے اگنان کو اگنان آپ نے مانا ہے اور وہ اگنان کو مٹانا بھی آپ کو ہی ہے کوئی چمت کارک بھیکٹی اگنان کو مٹانے نہیں سکتی ہے اگنان مٹانے کا راستہ بتا سکتی ہے اور اس لئے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جانی یا بھگوان موکس داتا ہے تو میں نے کہا یہ بات غلط ہے وہ موکس داتا نہیں ہے وہ موکس مارگ داتا ہے اگر موکت دارہ بتا دیا تو تمہیں اچھک ہو گئے پھر پورسات کی ضرورت چاہیے مگر ایسا نہیں ہے تو یہ غلط انٹرپیڈیسن ہو جاتا ہے تو ارث کا اگرد ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو صحیح راستہ نہیں پیتا ہے پھر پروپا بلیسنگ اسی کی بات کرتے رہے ہیں اور اس میں سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے سمجھے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ چاہتے رہے کے پونے رہے ہیں تو پونے تو اپنے سے ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ بھی کرمہ کا ہی پہل ہے کرمہ کا ہی پہل ہے سمجھا نہیں کیلئے اپنے سے بھاؤ کر سکتے ہیں وہ ہی تو تو بھاؤ کی یہ کہنے کے لئے جو سپرنگ ہے وہ بھاؤ کی کہنے کے لئے صرف ہمیں ٹائٹل دیا آپ کو سمجھانے کے لئے جیسے جیسے بھاؤ کی قولیٹی ہوگی ایسے ہی اس کا سنجوم پہلے لوگ قولیٹی کا بھاؤ ہوگا تو آپ کو پھل تو ملے گا مگر ہی اس اس سے اچھے قولیٹی کا بھاؤ ہوگا تو اس میں آپ ٹرینٹی پرسن بھاؤ کر سکتے ہوگا وہ بھاؤ بھی ابھی کریں تو آقلے جنرل پہ ایسے بھاؤ میں ملے گا ابھی اس جنرل میں کفر کچھ کر نہیں سکتے اس جنرل میں تو جو آپ نے میٹ بھویا ہے اسی کا پھل ملے گا اس جنرل میں میں سنجوم کہ میرے کتنا دان کرنا جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے جو ہوگا وہ ہی ہوگا آپ جو سنجوم لے کر آئے وہ ہی آپ کر سکتے ہیں مگر بھاؤ کر سکتے ہیں بھاؤ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے من بچن کائیہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بھاؤ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے بھاؤ کرنا وہ قرطیشتی کا اتنا کا کام ہے اور من بچن کائیہ وہ قدرتی رجنا ہے اس میں ہم کچھ پلس مائنس نہیں کر سکتے ہیں جو بھی ہے وہ کمپل سبھی ہے مگر بھاو وہ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ قدرت کے ہاتھ میں نہیں ہے تو بھاو ہمارا ایکزام ہے اور منوچنکایا ہمارا ریزلٹ ہے تو ریزلٹ گیون بائی در نیچر لائٹ اٹیچر تو اس میں ہمارا چلتا ایکزام میں فیڈم ہوتی ہے ریزلٹ میں فیڈم جو ٹیچر دے گا مارچ یا قدرت ازل دے گا اسی کو ہی سفکار نہ پڑے گا اور کوئی چوئیس سمجھ بھی آئے ہیں فیڈیس میں نو کلم جو ڈاڑا بابا نے دیئے اس کا بھی مہتر بھاوی ہی ہے تو وہ بھی اپیو گی ہے یہ تو ہے کوئی چیت نکامی چھوڑی ہے آپ کو کیا ضرورت ہے تو وہ آپ کے لئے اپیو گی ہے اگر آپ کہوں گے کہ میری پرکرتی کو نو کلم کے رو بنانی ہے تو آپ کے لئے نو کلم اپیو گی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پرکرتی ایسے ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے تو آپ کا دماغ پرکرتی میں لگا رہے گا ہم کو پرکرتی سے مکت ہونا ہے کیا ہونا ہے پرکرتی کو اچھے نہیں بنانا ہے یہ اچھی بنانے کے لئے قولیٹی والی بنانے کے لئے یہ غلط ایسا ہم ہی نہیں کہتا ہوں کیا بتایا نو کلم غلط نہیں ہے مگر وہ پرکرتی کو اچھے بنانے کے لئے ہم کو تو اچھی بری سجیک نہیں چاہیے ہم کو تو منوچن کائی سے ہی مکت رہنے کا انوباؤں چاہیے آپ سمجھیں پھر رام نے بھی یودہ کیا ارجن نے بھی یودہ کیا انہوں نے پیسادے کیا تھا ان کا بھی بچہ تھا ان کا بھی پریوار تھا راک بھرانے کے لئے تو اس میں نو کلم کہا آئی پھر تو نو کلم پرکرتی کے لئے جرور ہی ہے ہم منا نہیں کرتے مگر جس کو مکت میں جانا ہے ان کو کمپرس ہی نہیں ہے کیا نہیں ہے ہم کو تو منوچن کائی سے مکت رہنا ہے وہ بھی گیان جاننا ہے منوچن کائی کو سوزارنا ہے بدلنا ہے اچھا کرنا ہے وہ گیان جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو کیا ہوگا ہر عوطار میں اچھے منوچن کائی بھاؤنا کریں گے اور منوچن کائی اچھا بنے گا بھی پھر اس کو جلا دیا جائے گا پھر بھاؤنا کروں گے پھر اچھا بنے گا پھر جلا دیا جائیں گا پھر باؤنا کرنا پڑے گا تو فائدہ کیا ہوں ہر اوتار میں آپ کو باؤنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو جلا دیا جاتا ہے یہ کیا نہیں ہوتا ہے تو یہ تو لیور ہو گیا ہے یہ کوئی پرمیننٹ سولیشن جب اجیان کو نکالنا وہ پرمیننٹ سولیشن ہے اگر اجیان نہیں نکالا ہوگا وہ ہی اجیان کیلی پرون ہوگا اور اجیان میٹ جائے گا تو ڈیولوپمنٹ کیلی پرون ہوگا آپ سمجھے تو جو کیلی پرون ہوتا ہے وہاں فوکس ڈالو جو آکے چلا جاتا ہے اس میں فوکس ڈالنے سے کیا فائدہ اگر اینڈ تو ہونے والا ہی ہے تو وہ ٹیمپریری ستیا ہے کیا ہے ساناتن ستیت نہیں اور ساناتن ستیت ہی آگیا جائے اور دوسرا کرم آگیا جائے اور کچھ کیلی پرورڈ نہیں ہوتا ہے سمجھ بے ہیں بہت بہت بڑا کیا سکتا ہے کہ اگر وہاں وقت نہیں ذائیں گے لیکن یہ جب اجاز ہوتا ہے تو کیا ہونے ہی جائیں گے ہم نے ابھی تک جو جان جانا ہے ابھی تک شاہروں کے معاید ہیں وہی ایسا ہی جانا کہ جو جان یکتی ویسے سے بس یہ گلتی ہوئی ہے بتانے والے بتایا وہ اس کا اجا کرنا ہے مگر جاننے والے کو کیا جاننا ہے وہ تو ان کا سبجیک ہے دنیا میں تو اتنی ساری برائیٹ لیز ہیں ہم کو کیا پانا ہے وہ تو ہمارا سبجیک ہے کیا ملتا ہے وہ ہمارا سبجیک نہیں ہے مگر کیا پانا ہے وہ تو ہمارا سبجیک ہے کہیں بھی جاؤ بیٹھو سنو سمجھو پڑھو پھر لگتا ہے کہ میرا سبجیک نہیں آگے جاؤ پھر آگے جاؤ کون منا سکتا ہے جہاں تک ہمارا جو گول ہے اس کو مطابق سنجوگ نہیں ملتا ہے وہاں تک ڈھونڈتے رہو پریاس کرتے رہو کسی کو غلط کہنے کا ادھیکار نہیں ہے سب کا اپنا اپنا سٹارڈر ہوتا ہے اور اسی سٹارڈر کے بھی دیارتی بھی ہوتے ہیں تو ہمیشو غلطیوں کہیں گے ہم کو نہیں پسند تو ہم آگے جائے نہیں پسند تو آگے جائے کوئی کمپنسٹ تو آئے نہیں اور اس لئے دنیا میں کسی کو غلط کہنا وہ ٹھیک نہیں ہے ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم کو کیا بات سکارنا ہے سمجھنا ہے ہمارے لئے کیا ایمپورٹن ہے وہ ہم کو سمجھنا ہے دنیا تو ویسے کہ ویسے ہی رہے گی رام کشن محمد تب بھی ایسی تھی آج بھی ایسی ہے پرواز میں بھی ہم کو سب کو بیٹیگت اپنا کام نکالنا ہے ساموی دنیا کو صدارنا کسی کے بس کے بعد نہ رام کی تھی نہ کشن کی تھی نہ محمد تھی اور اس لئے کیپیشیڈی کے بعد ہے ہی نہیں ہم بیٹیگر روپ سے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر کوئی پرسنہ کریں گی تو اس کو مارک درسن دے سکتے ہیں مگر صدارنا کا دعوی ہم نہیں کر سکتے ہیں آپ سمجھنا آج لاکھوں لوگوں کو گیان دینے کے بعد بھی گیان کا اوٹیو کرنا نہ کرنا وہ تو اپنی برجی ہے اس میں کیا کرنا ہے تو کاؤنٹنگ کرنے سے کوئی بھائدہ ہے اور اس لئے جو بھی انوبہ بھی گیانی ہوتے ہیں ان کو سنکھیا سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر دو بھٹی آئیں گے چار بھٹی آئیں گے تو ان کا کام کیا ہے کہ ان کی دھرشتی کو پریبتن کریں بس پہت ہو گئے اگر سمجھ پروس ہے تو ابھی تُسرے وہ سنکھیا میں نہیں جاتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ پہ آ جائے نہیں 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 رام اور کرشن نے اپنی پوری جیون میں کبھی بھی پچیس بیٹیوں کے سامنے اُبدیش نہیں دیا اتنا بہان ہوتے ہوئے تھی آج لاکھوں تھوڑوں لوگ ان کو مانتے ہیں مگر جب جندے دے تب پچیس بیٹی کے سامنے بھی پرباچن یا اوٹلیش نہیں دیا اُس کا مطلب کیا ہوگا کیا وہ کمجور ہوگا نہیں جعان میں پاور ہے تو ہے آج نیتو کام لوگ سے کام کریں گے آپ کے بھی کعان میں جعان میں پاور ہونا چاہیے آج نیتو کل مانیں گے پاور ہونا ایمپورٹن ہے آج مانے یا نامانے ایمپورٹن نہیں تو سنکھیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب دنیا جانے کی تب اس کے ملیو کریں گے نہیں جانے کی تو نہیں کریں گے آپ سمجھے اور اسی لئے میں نے یہ بیجیان کے بارے میں کہا ہے یہ بیجیان دھرت ورس کے اندر اور ویدیش سے اوک کے اندر بھی یہ بیجیان سبھی بھاسانوں اپنے آپ ٹرانسپر ہوگا اپنے ہی سمیتے کیونکہ اس سے آگے اور کوئی بیجیان ہے ہی نہیں اور اس میں کوئی دھرمان سمجھے دا یا فورمیٹ بیچ میں تو یونیورسل ٹو سائنس کون میں ایک سر کرے گا ہندو مسلمان خریسچن عیسائی پارسی سب کرے گا جب میں کوئی فورمیٹ کی بات کروں گا تو ڈیویزن ہوگا یونیورسل ٹوٹ میں کیا ڈیویزن ہوگا اس سے ہر ویتی ان کو سویکار کرے گی آج نہیں تو کل یہ سمجھ کی بات ہے تو میرے کو اس کے لئے ویڈ کرنے کی ضرورت دید نہیں ہے ہم کو تو بھی بیجیان ایس 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 سبتیا سامنے جو بھی لوگ آتے ہیں اس کے سامنے پیس کرنا ہے اگر یہ ویڈیان میں پاور ہوگا تو کل اپنے آپ لوگ اس کو آگے لے جائیں گے آپ سمجھے نا اور اسی لئے لاکھوں لوگوں کو آل اکٹھا کرنا کوئی آوشہ یا جب نہیں آپ سمجھے نا مائک 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 یس پیس ابھی یہ اریان چیلل پر جو اپنا اپیسوڈ آتا ہے دو سال قتم ہو ابھی تیسرا سال سنوار فیبرواری میں قتم ہو آ دو سال ابھی تر یا سنوار تو آج دو سال میں ہی پانچ لاکھ لوگ سنتے ہیں جو بھی لوگ سنتے ہیں دوسرے کو بتاتے کہ سننے جیسا ہے سننے جیسا ہے حالانکہ ٹریو میں تو بہت ساری چینل ہے بہت سارا اپنا مگر اس کو بھی دیکھنے والے ہاف ملین وہ کچھ کم تو نہیں بہت ہو رہے باگ میں آج کام چلتا رہے گا اور یوٹیوب کے اندر ہزاروں ویڈیو ہے دو کے در پچیس ویڈیو ہے ون تاو ڈ اپیسوڈ ہے تو لوگ دیکھتے رہیں گے جہاں بھی پورے ورد میں کئی سے بھی سکتے اور اس میں کوئی پاپ بندی نہیں ہے نہ کنٹرول ہے اور خرچہ کرنا ہے بس تو اپنے آپ کام چلتا ہی رہتا ہے ہم اپنی جلدی سے کرنا رہتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور اسی لئے میں کہتا ہوں یہ پھجر پہ چھوڑتا بس میری بھاو میں ہے جب میرے کو لوگ پرستہ کرتے کہ فامی جی آپ جو بیگیان کے بات کرتے ہم کو بہت پسند آتا ہے آر روح میں بھی آتا ہے سمجھ میں آتا ہے اپیو بھی ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت پونے سال لئے کہ اس پرکار کا بیگیان ہم نے پرام چکیئے تا کہ ہم آدھی بیادی اپادی میں سمادھی محسوس کر سکتے اور زیون میں چندہ تب میں نے کہا میری بھاؤنہ ہے میں جانے سے پہلے کم سے کم 1000 official spiritual scientists چھوڑ کے جاؤں جو خود science کی بات کرے جائے official کہیں certified اور ابھی اس میں سے 110 ہو چکے ہیں اور 45 بن ہوتا ہے ان کی لئے training spiritual scientists کٹھو سا پھٹا ہے اور ست سنگ ہوتا ہے تو ہو جائے گا تیرے دیرے اپنے کوئی جلدی کیا ہے ہماری گاؤنٹ آ ہے تو جلس انجوگ دیں گے بس اور آج کتنے سارے group بن بھی گئے ہیں لوگ ست 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 کرتے الگ میں اس کو دیتا ہوں کبھی تنفیس ہوتا ہے تو میں سوریس ست دیتا ہوں کام آپ کو ہی کرتا ہے میں جا آپ کو ہی کرنا ہے سمادن آپ کو نہیں دینا بات جو دینے کاث میرے دی دیا ہے آپ سمجھے تو اس پرکار سے سائنٹ نے بنانا چاہتا ہوں اور وہ دیش بزیس میں جائے اور اپنا کام کرے ویڈیان لوگ کو بتاتے رہے اور ویڈیان میں فورمیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ویڈیان میں ایک ہی بات رہی سائنٹیس ایسا سائنٹیس کہ آپ کو سیل نہیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سیل کرنا ہے اپنے انوہوں کو باٹھو بیش ہو نہیں بس در تی اور یہاں کوئی کنڈیسن نہیں آپ نے سادھی کیا ایک نہیں کیا ہوں سب دیکھ نہیں در آتا آپ نے سائنٹ جانا ہے اپیو کیا ہے اور آپ دوسرے کو بتانے کی شمتہ رہتے ہیں بس باتو اور کوئی کنڈیسن نہیں ہے کئی لوگ کہتے کہ سوامی جی ہم دوسرے کو دے سکتے یہ بیش کی بات کر سکتے کیونکہ دھرم سمپذائی والے کو منع کرتے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ یہاں لے کر آو تو میں نے بھلا وہ کی سوچ ہے ٹھیک ہے میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں میں تجھے کہنا چاہتا ہوں جب اجیان ہم سب کو بات سکتے ہیں تو ویجیان کیوں نہیں بات سکتے یہ میری سوچ ہے کسی کو اجیان بات آسان ہے کسی کی نیندہ کرنا آسان ہے تو ویجیان دینے چاہیے کنٹرول چاہیے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ کو آنم بات سکتے ہیں اس میں کسی کی پرمیشن کی ضرور نہیں یہ میں نے کہا کہ اجیات میں ویجیان میرا آنم ہے اور میرے آنم کو بات میرے کسی کی پرمیشن کی ضرور نہیں ہے اور میرے کو نہیں ہے ایسے آپ کو نہیں ہوگی آپ میرے کو نہیں مان رہے ہوں دنیا کو آپ میرے پیچان نہیں کرو رہے ہو میرے پیچان کرو آتے پیچان کرو ہوں میرے دیگو تو کھا فورمیٹ ہو کھا یہاں تو فورمیٹ کی بات نہیں ہے آگر آپ ہمالہ جا کے آئے ایک دو تین مینہ رہ کے آئے وہاں جو بھی ہوا سارے دیکھ مان سے جو بھی ہوا کیا آپ کسی کو نہیں بتا سکتے کسی پرمیشن کی جرور پڑے نہیں پڑے گی اس پہ کیا بتانے کی بات ہے جب ہوا تو بات ہی سکتے ہیں مگر لوگوں کے دماغ میں ایسا سیٹ کر دیا ہے یہ بول سکتے یا نہیں بول سکتے بس بول یہ ہم آج کل کئی جس کمیتیشن کی تیاری کرتے ہیں کئی بات ہم سے ملنا ہوتا تو اکثر خوزتے ہے کہ ہم کمیتیشن کی تیاری کی کریں جس سے ہمارا جاگر تی مرے اور ہم اچھے س اچھے تو مر س کرنا چاہ سوال آپ پہ رکھتا ہوں تا کی گا کی سوال سوال کمیتیشن کی سوال 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 سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بھی چیز کو پڑھنا ہے سمجھنا اور آنسر دینا ایسا پہنج تو سب سے پہلے اس میں اس کی ویلیو ہونی چاہیے بینہ ویلیو انٹریس نہیں آئے گا میں جو پڑھے کرنا اس کی ویلیو ہونی چاہیے پھر ویلیو کے بعد انٹریس آئے گا انٹریس کے بعد پڑھائی شروع ہوگا پھر ایجزام مگر ویلیو ہی نہیں رہے گی انٹریس کیسے آئے گا اور انٹریس نہیں آئے گا تو پھر آپ کو یاد بھی میکنے نکل رہے گا آپ سمجھے تو پھر یہ آپ پھر پاسیب مارک پراث کرتے ہیں 30 40 40 50% کوئی ایچیو نہیں کر سکتے تو اسی لئے ویلیو کرنا ہے تب ہی آپ کو انٹریس آئے گا اور تب ہی آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکوں گے اور ایجزام میں اس کو پیش بھی کر سکوں گے بتا سکوں گے ارہ سکوں گے ہم تو اسی لئے تو اسی لئے یہ بہت ضروری ہمارے لئے ہے کہ بکیان ایسی بھی کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور میں نے کہا بکیان کے اندر دنیا کے سب ہی پرسلوں کا پرمنٹ سولیوشن اس کے آگے اور کوئی سولیوشن کے آبشتہ نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا اتنا سمجھنا کٹھین بھی نہیں ہے کٹھین تب ہوتا ہے بکیان سمجھنا جب بولنے والا کو ان اہمباب ہی ہوتا ہے تو آپ کو بھی سمجھنا کٹھین ہوگا اوپی دو جب اس کو بکیان سمجھ پہنگ اے assar کو سمجھنے والا です مسائل ہو جاتا ہے جب میرے کو difficult ہے ایک بھائی نے میرے کو پرسک کیا کہ سوامی جی آپ کتاب پڑھ کے کیوں نہیں بتا رہے ہیں کوئی بھی نام دینا نہیں چاہتا ہوں کتاب کا وہ کتاب پڑھ کے کیوں نہیں بتا رہے ہیں دنیا کے ہاتھ درمگروہ کتاب پڑھ کے لوگوں کو بتاتا ہے ویدارت ہے گیتہ ہے آلم ہے یا آتمانی یا جو کچھ بھی ہے وہ کتاب پڑھ کے بتاتے رامان مہابر تو آپ کیوں نہیں بتاتے میں نے ملا سدھات یہ ہے جو کتاب پڑھ کے بتاتے وہ خود پرو کرتے ان کے پاس اور کوئی انوبہو گیان نہیں ہے وہ پرو کرتا ہے کیا کرتا ہے اور اسی لئے رامان مہابر نے کتابوں سے نہیں بتایا وہ پرو کیا خود کا انوبہو گیان اور اسی لئے جب میرے کو انوبہو ہے تو کتاب کیا اور سکتا ہے میں کتاب کا ویروضی نہیں ہوں مگر ضرورت نہیں ہے جب امگھو کیا ہے اور امگھو بھی بتانا ہے تو کتاب کی کیا ضرورت ہے آپ سمجھے اسی لئے میرے لئے requirement نہیں ہے مگر اس کے لئے وہ صحیح ہے میں اس کو غلط کہنا نہیں چاہتا ہے تو یہ سیپل بات ہو رہے ہیں کبیش ویدار سمیرہ یہ کونسی پڑھے ہو رہے تھے نہیں پڑھے ہو رہے تھے یہ کہنا کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے یہ بات ہے کیونکہ جس پرکار کام آج جو ماہول ہے وہ ایسا ماہول ہے کہ بھنی اس میں سے کچھ بولیں کہ تو اچھا دیکھ لیے گا اور لوگ اٹریٹ ہو گئے پس یہ ہی کمجھولی ہے خود کے اوپر بیشواس نہیں ہے اور میں آج جس پرکار سے یہ ویقیان کی بات کر رہا ہوں دیس اور ویدیس کے اندر آج ہزاروں لاکھوں لوگ دی ویقیان سنتے ہیں اس میں سے الگ الگ ٹاپک بنا کے رکھتے ہیں اس میں سے اپیسوڈ بھی بناتے ہیں آپ سمجھیں اس میں سے ستر بھی بناتا ہے سونے لے سترہ سب اس میں سے بناتا ہے تو ہم تو کوئی جمت کارنے کی بات نہیں کرتا ہے وہ تو اپنے آپ بنتے رہتے ہیں اپنے آپ میں بیشواس ہونا چاہیے صرف کوپی کرنا ہی جانے انجھے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ خود ہی ہینٹیکیپ ہونا چاہتے ہیں تو اور کیا کریں گے اور ایسے ہم بریش کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھی ایک پرکار کا بیشواس محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی آگے سکتے ہیں ہم بھی کامیار ہو سکتے ہیں یہ کسی کے مانو پولی نہیں کدرت کانون کو سمجھنا یہ کئی مانو پولی نہیں صرف ہم کو درستی ملتی ہے تو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں ہم کو اپنا سکتے ہیں اور اسی لئے ایسے بات نہیں کہ ایمپوسیبل ہے پریاس کرنا پڑے گا مگر ایمپوسیبل نہیں ہاں وہ نہیں ہے ہاں وہ نہیں ہے ہاں ہاں وہ نہیں ہے ہاں 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 ہ pacifier چھلی ہاں 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 اللہ radiator ان کیا آپ کا ایک منٹ پہ ایک بات مدید ہے کہ کوئی ہے تو ہم جو بردانے جائیں گے چچھا رہے گے جانتی آپ نے جو بتایا اس کو تو اسے ہمارا کوپیریٹ ہوں گا کسی ایک آدمی نہیں ہوگا کرنا چاہتے تو ہو سکنا ہے مگر میں اس کا کوپیریٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں کامرشل وقتی ہوں نہیں ان کا میرے جانتا ہوں کوئی وقتی کوپیریٹ کرنگے تو میں کھا ہوں مگر میری حاضری میں تو کم سے کم نہیں ہو سکنا کوئی میری بات اٹھا کے الگ کتاب بنا دے تو وہ ایک الگ بات میں کیا کروں گا میں میری بات کو کسی کو کوپیریٹ کے فون میں نپیس کرنا چاہتا ہوں اور نہیں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوپیریٹ کرو اور اس کو مارکیٹنگ کرو گا اس کو لوگوں کو بانٹو بے چھو مت اس کو سیل نہیں کرو جو آپ کی تیپیشٹی ہے سب دوس کے مارکیم سے کوئی کتاب بنا کے مارکیم سے پیل فیٹس کے مارکیم سے یوٹیوب کے مارکیم سے وارسپ کے مارکیم سے آپ کو جو شیئر کرنا ہے وہ کرو اور آپ کا نام بھی لکھو نہیں چاہ سنکرم کرتا ہوں میں کہوں منا کرتا ہوں آپ کا نام نہیں لکھ سکتا ہوں نہیں میرا نام لکھو یا نہ لکھو مگر آپ کا نام جو لکھو آپ نے سنکرم کیا ہے تو میرا کو تکلیف نہیں ہے سنکرم کرتا ہوں آپ نے کئی سے بھی لے کے سنکرم کیا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے نہیں جیسے آپ نے کہا شیشے اور سائنٹیشت بہت بڑی بات ہے شیشے اور سائنٹیشت میں بہت بڑا انتر ہے سائنٹیشت کا مطلب ہے خود نے انگوہ کیا ہے شیشے کا مطلب گروہ نے جو کہا ہے وہ ہی سنا ہے اور وہ ہی دوسرے کو دے رہا ہے ان کا کچھ نہیں ہے سائنٹیشت کا مطلب ہوں نے جو انہوں کیا ہے وہ ہی بات نہ ہے میرا نہیں وہ اپنا انگوہ نہیں بات سکتا ہے جو انہوں کیا ہے وہ بات نہ ہے میرا کیان نہیں باتے گا کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں وہ سناتن سچے ہیں اور ان کو بھی سناتن سچے کہ انگوہ کرکے باتنا ہے میرے سبدوں کا انگوہ کون بھی نہیں کرنا ہے ہاں کبھی ایکسپینڈ کرنے کے لئے یوز کریں وہ الگ بات ہے مگر دھشتی تو ان کے پاس خود کی ہونی ہی چاہیے اور میرے نام کے بینہ ہی ویجیان کو باتنا ہے کیونکہ ویجیان کا میں مالک اور کریٹر نہیں ہوں اور یہ ویجیان میرا ہے ایسا کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آدھیات میں ویجیان سوامی کملے سارم جی کا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسی بات آپ کو نہیں کرنے آپ کو یہی بتانا ہے کہ میں ساناتن ستھے کی بار یہ آدھیات میں ویجیان کے ٹائٹل کے ماندیم سے بتانا چاہتا ہوں اور یہ ویجیان میرا خود کا انگوہ ہے اور جو بھی انگوہ ہے وہ اپنی بھاسا میں بات سکتا ہوں وہ سکتا ہے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے کاریکشن بھی ہو سکتا ہے مگر میرے کو جو انگوہ ہوا ہے سمجھ میں آیا ہے میں آپ کو سیٹ کرنا ہوں جیسے جیسے آپ نے جو ہوتا نہ دیتے وہ ہوتا نہ دیتے وہ ہوتا 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 یہ کوئی کمپلسر نہیں ہے اگر آپ نے کوئی پروسیس کیا ہے اپلائٹر کے اور آپ نے انگوہ کیا ہے تو وہ بھی ایکزامپل آپ دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں کہ یہی کافی کرو جروری میں جیسے پرکار سے ایکزامپل دے رہا ہوں الگ الگ سفرے پر آپ بھی دے سکتے ہو اس میں کوئی کافی ریٹر نہیں کہ یہی آپ کو بولنا پڑے گا یہ جروری نہیں ہے نو کمپلسر نہیں اور اس لیے آپ گروہ ششہ سبزی اٹھ ہی نہیں ہے یہ موڑ سے نکل کری سکتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کیونکہ بھیکیاں میں گروہ ششہ نہیں ہوتا ہے نہ رام نے کوئی ششہ بنائے نہ قسم نے کوئی ششہ بنائے نہ مہبیر نے کوئی ششہ بنائے اسے ششے بنائے کا مطلب ہوتا ہے responsibility اور اگر آپ نے responsibility وہاں تک آپ موکس میں نہیں جا سکتے اگر میں پیشے کو غائر کروں گا ایم نوٹ ریسپونسیبل آپ پھولو کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے میں گروہ نہیں ہوں آپ کے پیشے پڑ جاؤں گا میرا کام ہے آپ نے میرے کو پرسک کیا تو میں نے آپ کو اتر دیا آپ نے پرسک کیا تو میں نے آپ کو مال بتا تو بھی چلنا نہ چلنا آپ کی فیڑوں ہے آپ سمجھے نہیں تو یہ میں نے کہا کہ یہ ویڈیان کی بات اتنی بھاور ہے سمجھنے میں تھوڑا سمجھ لگے گا مگر اتنا کلیر ہے اور واسطہ میں یہ ویڈیان ہی حقیقت میں نشپکس پاتی ہے کیونکہ اس میں فارمیٹ نہیں ہے فارمیٹ والی کوئی بھی نشپکس پاتی نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے آپ کو اس کو ماننا ہی پڑے گا یہ کرنا ہی پڑے گا یہ رچالز کو بولو کرنا ہی پڑے گا یہ نہیں کروں گے تو یہ نہیں ہوگا یہاں ایسا کچھ نہیں ہے نہیں کھلو مرحب ... چونکہ ڈیاند ماںegenھے ہیں ایساوڑ کھلو جو آسے ہیں وہ بہتمنٹ میں آتا ہے جو کو جہرم اور ستھجا ہے جو اپنے بہتمنٹ چل رہتے ہیں وہ آس دکھتا وہ اپنے ستھی کا اگر آپ ستھی یاد آتے ہیں وہ ستھجو مانتے ہیں ریلی کوئی ستھجا ریلیٹیو ستھجا کہوں سامپردائیو ستھجا کہوں اس کو سناترین ستھجا ٹائٹر لاغوک نہیں ہوتا ہے ریلی کوئی ستھجا بھی بولو اور سامپردائیو ستھجا وہ یونیورسل ٹروس نہیں ہوتا ہے یہ بیجیان میں ہر باتیں یونیورسل ٹروس ہوتی وہ انڈیویڈیو ٹروس نہیں ہوتا کیونکہ یہ بیجیان قدرتی کانون کے اوپر آدھائر میں تو اس میں بھیتی کرتا بات ہوگی ہی نہیں آپ سمجھے نہیں تو جتنا جتنا یہ بیجیان سمجھنے آئے گا اتنا اتنا آپ کی درشتی براڈ بن جائے گی اور جتنی براڈ بنیں گے اتنا ریلیٹیو ستھجا کا جو بیو پوئنٹ ہے اگیا اس کو آپ ناس کر سکھوں گے اس کو آپ ڈیشٹر کر سکھوں گے آپ سمجھے نہیں یہ برشتی جتنے بشال بنے گی براڈ بنے گی اتنا اگیاں کھٹا ہوگا چھوٹی بنے گی اگیاں اور ملکت بنے گا آپ سمجھے بس اور یہی کون ستھج ہے اور اسی لئے تو میں کہتا ہوں یہ بیگیان ابھی پنچم آرے کے اند تک چلنے والا ہے اور کوئی سائل کی اس اترتکار میں ہونے والا نہیں ہے اور یہی بیگیان کے سہارے وہ آگے جائے گا اس میں اور سنسودن کا سکتا ہے مجھے بیج یہی رہے گا آگے جا سکتا ہے مگر بیج یہی رہے گا کوئی بیج بتانے والا اور کوئی نہیں آئے گا ابھی جو بھی ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے جو کال ہے کیسا ہے گرتا ہوا کال ہے تو اس میں اچھا ہونے کی سمبھاؤنہ نہیں ہے مگر اس میں سے جو کچھ اچھا ہے وہ پکڑ سکتے ہیں برا بھی لے سکتے ہیں اچھا بھی لے سکتے ہیں تو ان کے سارے ہی ابھی مارک چلے گا ویگیاں دینے والا نہیں ملے گا سمپردائی کی بات کرنے والا اور بھی بہت ہوں گے کس چیز کو کہیں برا کس کہیں گے جیسے دادا بھگوان میں ایک پنج بنا دوسرا بنا دوسرا بنا چورتا بنا پاچپا بنا ایسا بنتا ہی رہے گا اور سب کا مد بھی کیا رہے گا تو پھر تو وہ سمپردائی بنے گا تو ہر وقتی اپنا ہے سمپردائی کو صحیح بتائیں گے دوسرے کو غلط بتائیں گے اور اپنے سمپردائی کو ہی ملیبود کرنے کا پیاس کرنے وہ تو وہی رہے گا تالاب اور سمندر میں فرق تو ہوگا ہی تالاب اور تالاب کے پانی اور سمندر کے پانی میں فرق تو ہوگا ہی پانی تو پانی ہے اور سمندر کے پانی ہے اور اس میں کیا کریں گے جب آپ کی درستی ہی لیمیٹیڈ ہے تو ہم کیا کریں گے کوئی کنفیس نہیں کوئی کنفیس نہیں اور اس لئے میں نے کہا یہ ویقیان کے اندر دنیا کے کوئی بھی برسنہ کا پرمننٹ سولیوشن نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں وہ ایک الگ آیا ہے مگر یہ ویقیان میں ہر پرسنہ کا پرمننٹ سولیوشن ہے اور رام کھرشن ماغیر نے بھی انتیم جان پانے سے پہلے یہی بھی جان کو سمجھا اور انہو کیا تھا تد ہی وہ انتیم انہو تک جا سکے اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ کوئی کالپنک راستہ نہیں ہے جسے سوامی جی جو آپ جان کٹھا رہے سمران در سکتے ہم جان کو گروہ دلتے کرتے انجان کی پر جواسہ میں یہ آگے بڑھیں گے تو یہ ہمارے یہاں سے جانے کے پاس میں وہ کیری پرورڈ ہوگا انہو کیری پرورڈ ہوگا انہو کیری پرورڈ ہوگا انہو کیری پرورڈ ہوگا جتنا بھی آپ کو یہ بھی اپیوک کر کے انہو کیری پرورڈ ہوگا جو بھی لے بڑھتا ہے انہو کیری پرورڈ ہوگا نالیچ کیری پرورڈ نہیں ہوگا بلہ نہیں ہم نے ویڈیان جان لیا ہے تو وہ نالیچ کیری پرورڈ مگر جتنا آپ نے use کر کے انہاو کیا ہے وہ لیول کا انہاو development کے فارم میں ساتھ میں آئے میٹر نہیں ہے وہ تو اپنے آپ کام کرے گا وہ کچھلے اوطار کا development اپنے آپ کام کرتا ہے میٹر آنکہ میٹر رہے گا اب وہ اپنے آپ رہے گا جتنا ریلیٹو شتی ہم نے minus کر دیا تو ریلیٹو شتی کا ستھوک آئے گا تو ہم اس سے سپر دے سکیں گے کیونکہ ہم وہ کر دیا ہے اور جتنا ریلیٹو شتی کو ہم نے سناتن ستھوک میں ٹرانسپر نہیں کیا ہے وہ آج بھی پسے رہیں گے اس کی ویلیو کرتے رہیں گے اور رامپس کرتے رہیں گے اور جتنا ریلیٹو شتی ہم نے ختم کر دیا اور اس کا سناتن ستھان ریا اس میں ہم موقت ہی ہے بھلے سنجوگ آئے اور چلا جائے رامپس کرتے مائیو کو بھی سنجوگ آئے اور چلے گئے مگر اس کے پاس ریلیٹو شتی تھا ہی نہیں اکیان تھا ہی نہیں تو کوئی بھی سنجوگ اس کو دکت میں نہیں لاسکے اور وہی عطار میں موقت میں دیں اتنا سارا سنجس کرنے کے باوجود تو اس لئے باہر کے سنجوگ ایمپورٹن نہیں ہے اندر آپ کے پاس اگیان ہے تو سبھی باہر کے سنجوگ آپ کے لئے دینجرس ہیں اور اندر اگیان نہیں ہے تو باہر کا کوئی بھی سنجوگ کیلئے آپ جھوڑتے ہیں اگیان سے تب ہی رابیس ہوتا ہے سنجوگ رابیس نہیں کراتا ہے سنجوگ کے ساتھ جڑنے سے رابیس ہوتا ہے جب لائٹ ہوتی ہے لائٹ تو لائٹ یہاں اچھا ہے اور یہاں قادو ہے دونوں کے اوپر لائٹ جائے گی تو لائٹ کے پرداز کو کوئی فرد نہیں ہوگا ہوگا مگر دیکھنے والے پرکاس میں جو دیکھتا ہے ان کی سوچ الگ ہوگی یہ اچھا ہے یہ بس وہاں سے viewpoints ہوگا ہے لائٹ کو viewpoint تو سناتن ستھے کو کوئی پوائنٹ نہیں ہے ریلیٹیو ستھے میں viewpoint ہے اور وہی تو سنسار ہے تو پرکاس کا مطلب ہوتا ہے ریل کیان کیا بتایا اور اوستہ کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹیو جیان ریلیٹیو جیان ہی تو سنسار ہے سناتن جیان وہ سنسار نہیں ہے وہ ہی تو مطلب ہوتا ہے اوستہ تو ایک ہی ہے دونوں دیکھنے کی رشتی ایک پرکاس کے روپ میں دیکھتا ہے ایک اوستہ کے روپ میں دیکھتا ہے جو اوستہ کے روپ میں دیکھے گا ان کے پاس relative viewpoint ہے تو رائٹ میز ہوگا ہی اور ایک پرکاس کے روپ میں دیکھتا ہے سناتن ستھے کے روپ میں دیکھتا ہے تو ان کے لیے سنسار نہیں ہے وہ اپنے آف پڈراغ رہے گا نراد کرے گا پس وہی تو بات ہے سوامی جی جیسے دادہ مدوان نے اینکار اور نو کے اوپر بات کی آپ کا جو بیدیہ جو سناتن سکتے جو بتاتے ہیں اس میں ران اور دیش کی بات دوسری بات ہے جانسیتی اور دشتی بات تو دادہ جو اینکار اور نو کے بارے میں بتا رہے تھے اس میں آپ کا کیا اثر یہ تو اہمکار اور نو جو ہوتا ہے جتنی اگناتا اتنا ہوتا اور آدھیاتم بھی جان میں اہمکار جو ہنا ہی چاہیے مگر وہ اہمکار کی quality tradition کے مطابق change ہوتی ہے جتنا آپ سناتن سکتے کو انبھو کروں گے تو وہ اس کے اوپر آپ کا آتما وشواس کھڑا ہونا چاہیے تب ہی آپ جیادہ سے جیادہ اگیاں مٹھا سکوں گے تو اہمکار تو ہونا چاہیے مگر اہمکار کا بھی سناتن سکتے ہونا چاہیے relative سکتے نہیں ہونا چاہیے that's it تو یہاں اہمکار ضروری ہے کیا ہوتا ہے مگر مو جاری مو کا مطاب ہوتا ہے اس دنیا میں پانچ اندریوں سے جو انبھو میں آتا ہے اس میں سکتی مان لیتا ہے وہ مو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر ہم پانچ اندریوں سے پانچ بلانے اندریوں سے جو بھی انبھو کرتے ہیں اس میں سکتی کل بنا کرنا وہ مو ہے علاقی ہے ہی نہیں یہ کلپنا ہے حقیقت نہیں ہاں سکت کلپنا ہے مالی گاڑی چلاتے ہیں تو آنند ہوتا ہے ڈرائیور گاڑی تلاتے تو اس کو مجبوری ہے بولتے نہیں ہیں سیڑ دکان پر بیٹے کچھا ماراتے تو آنند ہے لوگر کے لیے مجبوری ہے کیا ہے عوستہ تو ایک ہی ہے تیمو ہی تو ہے اور کیا ہے ایک کے لیے تو ایک کے لیے تو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ تو ریلیڈیو سکتے ہیں یہ پیش آنا دل سکتے ہیں انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بینا آتما سریر کی ویلیو نہیں ہے اور بینا سریر سنسار کی ویلیو نہیں ہے تو سینٹر کیا ہے اور ویلیو کسی کرتے ہیں اور سینٹر کے بعد سنسار کے کو تو آتما تو بیج میں آتا ہی نہیں ہے جو سینٹر سے اس کو ہی بھول جاتے ہیں کیا بینا آتما دنیا کی کوئی بھی چیز کا آپ انگوہ کر سکتے ہیں بس تو ویلیو کس کی ہے اور کرتے کس کی ہے سریر اور سنجھگ ہوگی ہیں یہی تو اگیانتہ ہے اس میں ہم نے یہ کیا کہا کہ سنسار کو چھوڑ دو سریر کو چھوڑ دو ہم اگیانتہ کو نکالنے کی بات کرتے ہیں سریر سنسار کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں اگیان نکال دو نہیں بس بس باکی سنسار تو ختم ہونے والا ہے سر ہی بھی ختم ہونے والا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر اگیانتہ کو آپ کو ہی ختم کرنا پڑے گیا ہے with the hell of universal truth سائلس اس کے آگے اور کوئی راستہ نہیں ہے اگیان کے پوئیٹ کو کیسے مانے یہ سب ہم بایا چندریوں سے انگھو کرتے ہیں یہ سب کچھ میری ہے تیری ہے یہ میں نے کیا یہ آپ نے کیا میں سوچ رہا ہوں میں بول رہا ہوں میں کریا کر رہا ہوں سامنے والا بول رہا ہے سامنے کمالا کر رہا ہے یہ میں نے پرابط کیا یہ آپ نے پرابط کیا یہ سب جو بھڑھا کی ہے یہ سب اگیان ہے کیا ہے اور وہ ہی اگیان ہو مٹانا اور مٹانے کے لیے ویگیان چاہیے ویگیان کا مطلب صلاتان ستیا اگیان کا مطلب ویقتیگر مانکتا میں سوچتا تو نہیں تیرا ہے میرا سوچتا ہے نہیں سوچتا تو پھر جگڑا کیوں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں میں دنیا کی بات کرتا ہوں میرا تیرا میں ہی تو جگڑا ہے اگر میرا تیرا میں ہی تو سنسار ہی نہیں ہے میرا تیرا ہی تو سنسار ہے اور کیا یہی تو کیا ہے قدرت کا کتنا اچھا قانون ہے چلتا ہے کہ چلتا نہیں ہے تو کیا چلتا ہے تو کیا چلتا ہے کیا چلتا ہے اس لئے کہ جتنا یہ بگیان تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آئے گا اس کا اوپیوگ کریں گے اور دھرے دھرے امپا اوپیوگ مارگ میں آگے بڑھیں یہ کوئی چبتکار تو ہوگا نہیں تو قدرت کا کارون کتنا سیمپل ہے قدرت صاحب بولتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو کچھ بھی لے کر آتے نہیں اور جب مر جاؤں گے تو کچھ بھی لے کر جاؤں گے یہ کارون سب کے لئے کیا ہے اپل ہے اور اس سے میرے کو زیادہ ملا کم ملا وہ سبجیکٹ نہیں ہونا چاہے کیونکہ لے کر تو جانا ہی نہیں ہے کم بھی ملا یا جائدہ ملا بیلنس ہے یا اوڈ راپ ہے سب قتم ہو جائے گا یا سنو تو اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہو جو چیت نہ لاتے ہیں اور نہ لے جاتے ہیں اس کا ٹینشن کیوں سب سے ملا اے انسان اس لیے ہو جائے گا آپ سے ایک کو دیا خدا کیا ہے اور وہ بھار بھار فوکس ہوتا ہے کیونکہ میں نے کیا ہے اب وہ آپ کے سمجھ سے تو یہ خودے دی رہتے ہیں بھارس کی بات ہے اور وہ بھار بھار تو فوکس ہوتا ہے یہاں ایروپ کے کنٹری نیدھر لینڈ یا کوئی کنٹری میں بھول گیا بھی نا سویزر لینڈ نیدھر لینڈ نہیں مانگو دیکھو ایک کنٹری کے اندر ایک بھارتی کو کورونا ہو گیا اور ان کی عمرت تھی سیونٹی سیونٹی فائی ایرز یہ کہاں رہی آئی تھی تو پچھت سرزال کی بھارتی کا بھارتی کو کورونا ہو گیا وہ ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہو گیا ان کو سواس لینے کی تکلیف تھے ان کو دس پندرہ دن وہاں رکھا ہسپیٹل میں جاندہ تر کیونکہ بھردنگ کا پروبلیم تھا میڈیسین تو ان کی تھی نہیں تو آکسیجن دیتے رہی آکسیجن اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا ڈاکٹروں نے بھی اور کچھ نہیں بھی لیا جب وہ پندرہ دن کے بعد سوست ہو کے جا رہا ہے تب ڈاکٹروں نے اس کے سامنے بیل رکھا بیل ڈاکٹر کا وہاں ہسپیٹل کا تو اس میں دواکھانا کا ہسپیٹل کا جو پردے خرچہ ہوتا ہے وہ ڈریٹمنٹ کا جو کچھ بھی خرچہ ہوگا اور زیادہ تک کردہ میڈیسین کا نہیں تھا مگر آکسیجن دیتے تو ان کو ہروں چار گھنٹا چھے گھنٹا آکسیجن دیتے ہروں ایوڑی ڈی یہ دس پندرہ دن جو بھی رہے تو روز کا چھے گھنٹا جنوں کی تو پندرہ چھے گھنٹے نبی گھنٹے کا آکسیجن ان کو سائد ملا اپروکسیمیٹ سمجھنے کے لیے اور پھر ان کے اندر بھی لائے پندرہ ہجار ڈولر کچھنا آیا اس میں بارہ ہجار ترک آکسیجن کے آکسیجن کے تو وہ انسان نے بل پڑکے رونے لگا تو ڈاکٹر لوگ نائس لوگ وہ چونگ گئے کہ یہ لوگ روک ہوں رہے تو پھر ڈاکٹر نے گھنٹا سے پوچھا کہ آپ بل پیمنٹ نہیں کر سکتے اس لئے روتے ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو تمہوں نے اپنا آنکھوں کے اندر آنسو سے وہ ساپ کرتے ہوئے بتایا میں یہ بل کے پیمنٹ کے اوپر نہیں رو رہا ہوں مگر میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ نموے دن کا آپ نے بارہ ہجار ڈولر لگایا ہے اور قدرت نے میرے کو جنم سے لے کر موت تک ایک اوکشن دیا ابھی ایک روپیہ کا بل نہیں بھیتوایا تو میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں نہیں سمجھ میں نہیں سمجھ میں نہیں سمجھ میں 35 سال تک میں نے کو اوکشن دیا ابھی ایک روپیہ کا بل وہ نے نہیں بھیلیا قدرت کی چیزیں آپ سمجھیں اور جس کے بنامے سروائی بھی انہوں نے کبھی بل اور اسی قدرت کی میں ویلیو ہوں نہیں 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 رائٹ اور رو نہیں تو دیکھنے کی درشتی اور کیا یہ کچھ چمتکار بھی تو بات ہے عوستہ تو وہی کہ وہی ہے آپ کو دیشنہ کی نجلے ہے کہ قدرت کی ویلیو کیا ہے اور میں یہی بات سمجھنا چاہتا ہوں یہ دنیا کے قدرت کی ویلیو کے بینا آپ کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں مدائل آپ چاہے کیا مگر ہم ہم اس کے ویلیو نہیں سمجھتے ہیں یہ یہ ہماری اگیاں ہے بینہ پانی ہم نہیں دی سکتے ہیں پانی بھی کون دیتے ہیں بینہ خوراک بنس پتی ہم نہیں جی سکتے ہیں بنس پتی کون دیتے ہیں جس کے بینہ ہم کو سروائے بینا سمجھنا سمجھ نہیں وہ پھری اوپ چاہتا ہے اور مکان گولڈ سلور بینہ اور جس کے بینہ نہیں کی سکتے ہیں وہ پھری بیو پھر ویلیو کس کے رہے گے جس کا پیمنٹ کرنا پڑے گا وہ اس کی ویلیو رہے گا ہم نے دیا پھر میں اس لیے بینہ دیکھو تو یہ بات سمجھنا آئے گا یہ بات ہے ایک بات ہے کیان عجیاء بیو آمار ہاں اس لیے اس کی ویلیو نہیں ہے یہ چیز نہیں مگر جو امولیا چیز ہوتی ہے اس کا امولیا نہیں ہوتا ہے اور جس کا مولیا لیتے ہیں وہ امولیا ہو ہی نہیں سکتے ہیں مولیا مالی چیز امولیا نہیں ہو سکتی امولیا چیز کا امولیا کیسے لے سکتا ہے جب میں سناتن ستھ کی بات کرتا ہوں خدرتی قانون کی بات کرتا ہوں یہ میرا تو نہیں ہے تو میں اس کو کیسے سیل کر سکتا ہوں میں آپ کو باندھ سکتا ہوں اپنا آمکہ سیل کر سکتا ہوں سیل تو نہیں کر سکتا ہوں وہ میرا نہ تھا نہ ہے اور نہ رہے تھا تو میں اس کو کیسے سیل کر سکتا ہوں اگر میں سل کروں گا تو اس کی ویلیو بھی نہیں رہیں گے پھر کومرشن ہو جائے گا ہر چیت میں پیسہ لگا جاؤں اس کے ویلیو کنم ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے لوگوں کی چیت کی ویلیو بڑھتی ہے یہ رونگ ملیت ہے یہ رونگ ملیت ہے پیسے سے ویلیو نہیں بڑھتی ہے جب انسان کو انگوں میں آئے گا اپنے آپ کو ویلیو کرے گا اور ویلیو اور جب انسان کو انگوں میں نہیں آئے گا اور آپ پیسے سے دوں گے تو وہ کیا کہے گا چلو بھی تمہارا ایک قبرہ کتنا بھی مہدہ ہے لے لو جلزہ بڑھتی ہے میں ایک دن رہوں گا میرے پاس پیسہ ہے تو ویلیو نہیں بڑھتی ہے پیسے جیس میں آتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے پیسے سے کیا ہوگا پیسے سے کیا ہوگا دینے والے کی نجریہ اور لینے والے کی نجریہ بیچ میں پیسہ ماتے ہو رہے گا اگر دینے والے کیا کریں گے اتنے سارے لوگ پیسے والے ہیں یہ لیں گے تو اتنا پیسہ ملے گا تو وہ کاؤنٹ کرے گا بہت سارے لوگ پیری ہو جاتی ہے لینے والے کیا کہیں گا کہ میں پیسہ والا ہوں تب ہی میں لے سکتا ہوں تو یہ میرے کامٹا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے یا تو میں پیسہ خرط نہیں کرنا جاتا ہوں تو بھی نہیں لے سکتا ہوں یعنی میڈیا کیا رہے گا پیسہ رہے گا تو پھر اس میں ساناتن کی تو بات نہیں رہے گی جب ریلیٹیو ستھے کی ویلیو کر دیا تو ساناتن ستھے اپنے آپ بائے پاس ہوتا ہے گا جب لوگوں نے دھرما گروہوں نے دھارمک جان جو کتابوں میں لکھا تھا وہ دینے والے نے فریوں کو دے دیا ابھی جو کتابوں سے دینے والا ہے وہ چارج لے رہے ہیں تو اس کی ویلیو بھی کیا ہوگی دینے والے نے فری دیا کرشنا بھگوان نے گیتا فری میں دیا اور ابھی گیتا کا کلاس چند رہا ہے بہت پیش لگتی ہے کلاس کا مطلب بھی چھو گئے دیکھو ابھی کیا رہی کامرشیل ہوگیا سامی جی بہت سارے بہت سارے بہت سارے لوگوں کے مانیتا میں 20 سکی ویلیو دیتی ہے یہی کارل میں 20 سکی ویلیو 100 مہار کے ویلیو دیتی ہے یہ سویلیو کی جو نیوارا مہتے ہیں تو اور ساری مہینے تکڑی ہو جاتی اس لئے ویلیو نہیں رہتی ویلیو اور اس لئے میں نے کہا کہ یہ سمجھنے کے لئے آپ کو دھشتی چاہیے نہیں رہے گا ویلیو تو میں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ آدھیات میں بگیان وہ خودرک کا تھا خودرک کا ہے اور خودرک کا ہی رہے گا میں ان کو صرف شیئر کر رہا ہوں سیل نہیں کر سکتا آپ سمجھیں کیونکہ میرا ہے ہی نہیں اور اس لئے کہا کہ آدھیات میں بگیان کسی کو بتانے کے لئے میرا نام دینا اوشیر نہیں ہے کیونکہ میرا ہے ہی نہیں میں ان کو پریزن کر رہا ہوں مگر میں مالک نہیں مالک ہے تو میں نام دینا پڑتا ہے مجھے آج کہوں گے کہ اکرم بگیان کسی کا اطور کیا بڑھوں گے تو مالک بن گئے تو ان کا نام دینا ہی پڑے گا مگر آدھیات میں بگیان دینا نہیں مجھے 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 جو بھی میند کیا مگر جو بھی پایا میرا تو تھا ہی نہیں مجھے الگ ہو میرا ہے مجھے تو الگ ہو کی تو قیمت الگ ہوتی ہے تو اس کو پیسو سے ناپا نہیں جاتے اور پیسو سے ناپوں گے تو اس کی ویلیو بھی نہیں اور اس لئے میں کہتا ہوں کہ میں ہزار سائیتش بنانا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ ہماری سوچ کیا ہے میرے دیام کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ میں اس سائنٹیسٹوں کے مادیم سے پہنچانا چاہتا ہوں جو درمگروہ اور سہوستہ کام نہیں کر سکتی ہیں وہ ایک وقتی کیا کر سکتی ہیں وہ دنیا آج سے 25 سال پر بات دیکھیں نہیں نہیں سمجھنے آیا Without institute, without money, without manager, without carpool پھر بھی کام کیسے ہوتا ہے وہ دنیا دیکھیں گے اب مادید ہوں ی 혹시 assiste ہیں ؟ بس میرے دیام میرے دیامت میگو سکتی ہیں میرےior صرف میرے دیامت بذه joints میرے دیامت بہت اقرصے ہیں میرے دیامت بہت اعجیز سے کر رکھوں میرے دیامت بہت اگر صرف بہت رکھون've میرے دیامت بہت رکھوں شروط نہیں کہیں گے آتما بھیجنیان گھن شروط ہے اور دنیا بھیجنیان شروط ہے آتما بھیجنیان گھن گھن کا مطلب ہوتا ہے ان کے آدار سے ہی کاؤز ہوتے ہیں اور پھر ایفیٹ کے رکھ میں قدرت ہم کو کانوں کے رکھ میں ریزر دیتی ہے مگر میں بھیجنیان گھن شروط ہے تب ہی تو یہ کرم بنتے ہیں تو کرم بننا وہ ایک سائنس ہے کرم کا فن ملا وہ بھی سائنس ہے مگر وہ سائنس میری حاضری سے کام کرتا ہے اگر میں نہیں نہیں تو کرم بھی نہیں ہے اور کرم بھی اور سلسار بھی نہیں اس سے میں بھیجنیان گھر ہوں اور یہ دنیا سائنس ہے تو اس کو ایک گیاں کو نہ کرتے ہیں ایسے کرنا بمانے سے وہ تو آپ کو ایک گائیڈنس دیا کہ اگر آپ کو خود کی انوپتی کرنا ہے تو خود آپ ہی آپ کی پرکرتی کو سرند کرو اور کہیں دیگا سرندر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انتیم ستیاں انہوں نے بتا دیا ابھی جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھنا ہے تو یہ آپ کی سائنس میں یہ جو آتا ہے جو جانگر ہی رہنا چیز نہیں میں نے تو کہا کہ بھی قدرت کا تھا قدرت کا ہے اور قدرت کا رہے گا من بچے مکایا اور ان کی سبھی امستائے قدرتی تھی قدرت کی ہے اور قدرت کے پاس ہی رہے گی اور اسی لیے اگر واستو میں سمرپن کرنا ہے تو تیرا تجھ کو ارپن کس کا رہے اور اپن یوں کرنا ہے میرا توہی نہیں میرا تھا نہیں میلے پاس رہے گا نہیں تو جو میں ہوں مجھ سے دھاکمہ ہوں اور باتی سے بابستہ آئے ہیں اور بابستہ قدرت کی ہے تو تیرا تجھ کو ارپن تو قدرت کا ہی قدرت کو ارپن کرتے ہیں اس میں کیا غلط بات ہے باستو میں بھی ان کا ہی ہے پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور بات میں بھی تو ان کو ارپن کرنے میں کیا تقلیب ہے اور اس لیے میں کہہتا ہوں آج بھی مجھان میں آج لے بڑھنے کیلئے کوئی بھیometers کو دوسرے مجھے ہوتی ستھیا ہو سکتا ہے سناتن ستھیا نہیں ہو سکتا ہے سناتن ستھیا میں سرندر ہونا آتا ہی نہیں سناتن ستھیا کے اندر تو اپنے خود کے اندر آتھو بھی پاس چکھاؤں میں سدھاتما ہوں میرے پاس ہی انہم سکتی ہے میں خود ہی ابھیناسی ہوں یہ پوری سشتھی جو چلتی ہے وہ میری حاضری سے دکھتی ہے میں ہوں تو دنیا ہے میں نہیں تو سری بھی نہیں ہے میں نہیں تو سنجوب بھی نہیں ہے میں نہیں تو دنیا بھی نہیں ہے سبی چیزوں کا استثنوں میری حاضری سے کیونکہ میں ہی امہو کر سکتا ہوں چاہے گولڈ ہے سلوڑ ہے ڈائیمنڈ ہے میں ہوں تو ویلیو ہے یو سنو ہم کہتے ڈائیمنڈ گولڈ سلور کے ویلیو ہے بس یہ کیا تھا سمجھایا ہے ایک نہیں تو میں نے اپنی ویلیو چھوٹی کر دیا پھر کیا کرے گا اگر ہم کو جانا ہے کہ قدرت کی ویلیو کرنی ہی پڑے گی کل کی بھی کرنی پڑے گی اور قدرت کا ہے تو قدرت کو دے دو یہ جو آپ نے بتایا ہے وہ آشما کے گھروں کی جو خودہ ہے جو بھی ہے کہنی کا مٹک خود کی بھی خود کرو اور جو خودت کا ہے ان کو خودت کا ہی مانو اس میں کہاں کوئی بلتی ہے نہ نینے نہ دینے کی بات ہی نہیں ہے میں کچھ لیتا بھی نہیں ہوں دیتا بھی نہیں ہوں میں جو ہوں وہ میں ہوں میں نہیں ہوں وہ خودت کا ہی تو ہے میں مانو یاد نہ مانو سریر بھی قدرت کا ہے اب آپ نے خودت بھی قدرت کا سنجوک بھی قدرت کا سادن سمپتی سفن ستہ بھی قدرت کی ہے اور بات میں قدرت کے پاس ہی رہے گا یہ پچھ بھوٹوں کا سریر بھی تو جب قدرت کا ہی ہے تو قدرت کو دینے میں بھاو سے دینے میں کیا تکلیت ہے جب سمدھ پر کرنا ہے تو یہ قدرت آپ کا جو ہے میں آپ کو یہ سمدھ پر کرتا ہوں ویسے ملنے کے بعد تو کرنا ہی ہے کمپل شریف تو میں جندہ جی کے کرتا ہوں بس یعنی میرا مالی کی باؤ کرتا باؤ ختم ہو جائے بس تو اس میں اور کیا چیزیں ہیں تو ایسے میں بات کروں گا تو کسی کو پسند نہیں بھی آئے گا مگر میں کیا کروں میرا کام تو سناتن ستھ بتانا ہے آپ کی پسند کی ناپسند ہی وہ میرا بھی سائے نہیں ہے میرا کام تو دنیا کو اجازت کرنا ہے اور سناتن ستھ بتانا ہے اور کسی کو سامرہ ستھ سے پہنچیں گی میں کیا کروں گا بس وہ تو چلتا ہی رہے گا ہاں تو وہ ایسا ہوتا رہے گا اے انتریامی پرماتما اے انتریامی پرماتما آپ ہریک دھیب کے اندر بیراجمان ہیں آپ ہریک دھیب کے اندر بیراجمان ہیں ویسے مجھ میں بھی بیراجمان ہیں اے انتریامی پرماتما ہے آپ کا سروپ وہ ہی میرا سروپ ہے میرا سروپ میرا سروپ سدھاتما ہے ہی سدھاتما بھگوان میں آپ کو احید بھاو سے اجینت بھکتی پروا نمشکار کرتا ہوں اجیانتہ کے وس اور جاگرتی کے وس درشتی سبندی جو کچھ بھی دوستوں کے اور ہو رہے ہیں وہ سبھی دوستوں کو آپ کے سمکس جاہی کرتا ہوں ان کے لئے آپ سے اکشما یاچنا چاہتا ہوں یہی پرہو مجھے اکشما کرے اکشما کرے اور بار بار ایسی گلتی آنا کروں ایسی آپ مجھے شکتی پردان کریں ایسی آپ مجھے شکتی پردان کریں یہ سدھاتما بھگوان آپ ایسی خربہ کریں کہ ہم میں سے بھید بھاو نکل جائے اور ابھید سورپ راتھ ہو اور ابھید سورپ راتھ ہو آپ اور ہم ابھید بھاو سے ابھید بھاو سے تنویات آگ رہیں جائے سچیدانم جائے سچیدانم موسیقی 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 موسیقی